اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص اپنے ماں تحت کے بارے میں جواب دے ہے پس وہ امیر جو لوگوں پر نگہبان بنایا گیا ہے روز قیامت اس سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا اور عورت اپنے شوہر کے مکان اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا اور غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص اپنے ماں تحت کے بارے میں جواب دے ہے محمد بن سباح حشیم یونس اور منصور حسن حضرت عبد الرحمن بن سمراہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبد الرحمن بن سمراہ حکومت خدمت طلب کرنا کیونکہ اگر وہ تمہیں تمہاری طلب پر اور تمہاری کوششوں سے ملے گی تو اس کے بارے میں تمہیں تمہارے نفس کے حوالہ کر دیا جائے گا اور اگر طلب کیے بغیر ملے گی تو اس کے بارے میں تمہاری مدد کی جائے گی وحب بن بقیہ خالد اسماعیل بن ابی خالد ان کے بھائی بشر بن قرآہ ابو برداہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ میں دو آدمیوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ان میں سے ایک شخص نے خطبہ پڑھا اس کے بعد بولا ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہمیں حکومت کا کوئی کام سونپ دیں دوسرے شخص نے بھی وہی بات کی جو اس کا ساتھی کہہ چکا تھا آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک تو وہ شخص بہت بڑا خائن ہے جو از خود حکومت طلب کرے یہ صورت حال دیکھ کر ابو موسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت طلب کی اور کہا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ اس غرض سے آئے ہیں ورنہ میں ان کو اپنے ساتھ لاتا راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ نے ان دونوں شخصوں سے زندگی بھر کسی کام میں مدد نہ لی محمد بن عبداللہ عبدالرحمن بن مہدی عمران قطان قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو دو مرتبہ مدینہ کا خلیفہ بنایا موسی بن عامر ولید زہیر بن محمد عبدالرحمن بن قاسم ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو سچا وزیر عنایت فرما دیتا ہے حاکم اگر بھول جاتا ہے تو وہ اس کو یاد دلاتا ہے اور اگر یاد رکھتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے اور اگر اللہ تعالی کسی حاکم کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو خراب وزیر دیتا ہے اگر وہ کچھ بھول جائے تو یاد نہ دلائے اور اگر یاد رکھے تو اس کی کوئی مدد نہ کرے عمرو بن عثمان محمد بن حرب ابو سلمہ یحیاء بن جابر سوالح بن یحیاء ان کے والد حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مونڈھوں پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے قدیم تو نے نجات پائی اگر تو مر گیا اور نہ امیر ہوا اور نہ منشاہ ہوا نہ عریف ہوا مسدد بشر بن مفضل حضرت غالب قطان سے بسند ایک شخص بواستہ والد باروایت دادا روایت ہے کہ کچھ لوگ ایک چشمہ کے کنارے آباد تھے جب ان کو دین اسلام کی خبر پہنچی تو چشمہ کے مالک نے اپنی قوم کو اس شرط پر سو اونٹ دینے کی پیشکش کی کہ وہ اسلام قبول کر لیں بس وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور اس نے اونٹ ان میں تقسیم کر دیئے اس کے بعد اس نے اپنے اونٹ واپس لینا چاہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا اور ان سے کہنا کہ میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہنا میرے والد نے اس شرط پر اپنی قوم کو سو اونٹ دینے مانے تھے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں پس ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے والد نے حسب وعدہ اونٹ ان میں تقسیم کر دیئے لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ ان سے اپنے اونٹ واپس لے لیں تو کیا اب ان اونٹوں کے حقدار میرے والد ہیں یا وہ لوگ آپ جواب اسبات میں دیں یا نفی میں ہر دو صورت میں ان سے مزید یہ عرض کرنا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ اس چشمہ کے عریف نگران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بعد اس چشمہ کا عریف مجھ کو بنا دیں پس وہ لڑکا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد نے آپ کو سلام عرض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام ہو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے والد نے اپنی قوم کو سو اونٹ اس شرط پر دینے کے لئے کہا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں پس انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اب صحیح معنی میں وہ مسلمان ہیں لیکن اب میرے والد ان سے اپنے اونٹ واپس لینا چاہتے ہیں فرمائیے ان اونٹوں کے حق دار میرے والد ہیں یا وہ لوگ آپ نے فرمایا اگر تیرا باپ ان اونٹوں کو لوگوں کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے اور اگر وہ واپس لینا چاہے تو وہ اس کا بھی حق دار ہے رہے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں تو وہ لوگ اپنے اسلام کا فائدہ خود اٹھائیں گے اور اگر اسلام قبول نہ کریں گے تو اسلامی قائدہ کی روح سے قتل کیے جائیں گے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ اس چشمہ کے عریف نگہ بانو ذمہ دار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بعد عرافت کی ذمہ داری مجھ کو سونپ دیں آپ نے فرمایا بے شک عرافت ضروری ہے اور لوگوں کو عریف کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے لیکن عریف جہنم میں جائیں گے قتیباہ بن سعید نوح بن قیس یزید بن قعب عمرو بن مالک ابو جوزہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب منشی کا نام سجل تھا محمد بن ابراہیم عبد الرحیم بن سلیمان محمد بن اسحاق آسم بن عمرو محمود بن لبید حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حق کے ساتھ زکاة وصول کرنے والا ثواب میں ایسا ہے جیسا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ آئے عبداللہ بن محمد محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب عبدالرحمن بن شیماساہ حضرت اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صاحب مقص جنت میں نہ جائے گا محمد بن عبداللہ ابن مغرا حضرت ابن اسحاق سے روایت ہے کہ صاحب مقص وہ ہے جو لوگوں سے عشر وصول کرتا ہے محمد بن داوود سلمہ عبد الرزاق معمر زہری سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے اور لوگوں نے مشوراہ دیا کہ وہ کسی کو اپنے بعد خلیفہ نام زد کر دیں تو حضرت عمر نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نام زد نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ 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 نے بھی کسی کو اپنے بعد نام زد نہیں فرمایا تھا اور اگر میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نام زد کر جاؤں تو اس کی بھی نظیر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے بعد خلیفہ نام زد کیا ابن عمر کہتے ہیں کہ واللہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سوا کسی اور کا ذکر نہیں کیا تب میں نے جان لیا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے برابر کسی کو نہ کریں گے حفظ بن عمر شعباہ عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سمع وطاعت پر بیعت کرتے تھے اور آپ بطور شفقت فرماتے تھے یہ بھی کہو جہاں تک ممکن ہے احمد بن صالح وحب مالک ابن شہاب حضرت قروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کی عورتوں سے بیعت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا آپ نے بیعت کرتے وقت کبھی کسی اجنبی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا آپ عورت سے صرف احد لیتے جب وہ احد کر چکتی تو آپ اس سے فرماتے کہ جا میں تجھ سے بیعت لے چکا عبید اللہ بن عمر عبد اللہ بن یزید سعید بن ابی عیوب ابو عقیل زہراہ بن معبد حضرت عبد اللہ بن ہشام سے روایت ہے کہ ان کو ان کی ماں زینب بنت حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے پاس لے گئیں اور بولیں یا رسول اللہ اس سے بیعت لے لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ کمسن ہے پھر آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا زید بن اخزم ابو آسم عبد الوارس حسین حضرت عبد اللہ بن بریدہ نے اپنے والد کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے جس کو بھی کسی کام پر معمور کیا تو اس کا وظیفہ اور تنخواہ مقرر کی ہے پھر اس کے بعد جو کچھ وہ اس سے زائد حاصل کرے وہ چوری اور خیانت ہے عبو الولید تیالتی لیس بکیر بن عبداللہ بسر بن سعید حضرت ابن سعیدی سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے مجھ کو زکاة وصول کرنے پر معمور کیا جب میں کام سے فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے اس کی عجرت دینے کا حکم کیا میں نے کہا میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے حضرت عمر نے فرمایا جو تجھے دیا جا رہا ہے وہ لے لے کیونکہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں یہ کام کیا تھا اور آپ نے مجھے اس کی عجرت دی تھی موسیٰ بن مروان معافی اوزاعی حارس بن یزید جبیر بن نفیل حضرت مستورد بن شداد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہمارا عامل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک بیوی رکھ لے اسی طرح اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو خادم رکھ لے اور اگر رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو گھر لے لے مستورد کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا جو شخص اس سے زائد لیتا ہے تو وہ خائن اور چور ہے ابن سراح ابن ابی خالد سفیان زہری عرواح حضرت ابو حمید ساعیدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عزد میں سے ایک شخص کو زکاة کی وصول یابی پر معمور فرمایا اس کا نام لطبیہ یا ابن عطبیہ تھا جب وہ زکاة وصول کر کے آیا تو بولا یہ تو تمہارے لئے ہے اور یہ مجھے حدیہ میں ملا ہے آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر حمد و سنا کے بعد خطبہ دیا فرمایا عامل کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم اس کو زکاة کی وصول یابی کے لئے بھیجیں اور جب واپس آئے تو کہے یہ تمہارے لئے ہے اور یہ مجھے حدیہ ہمیں ملا ہے اگر یہی بات ہے تو جائے اور اپنے باپ یا ماں کے گھر بیٹھ رہے اور دیکھے کہ اسے یہ حدیہ ملتے ہیں یا نہیں تم میں سے جو شخص اس طریقہ پر کوئی چیز لے لے گا وہ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا اگر اونٹ ہوگا تو بولتا ہوا آئے گا بیل ہوگا تو ڈکارتا ہوا آئے گا اگر بکری ہوگی تو ممیاتی ہوئی آئے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اتنی بلندی تک اٹھائے کہ ہمیں آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اس کے بعد فرمایا اے اللہ میں نے صحیح بات لوگوں تک پہنچا دی اے اللہ میں نے صحیح بات لوگوں تک پہنچا دی عثمان بن ابی شعباہ جریر مترف ابی جہم حضرت ابو مسعود انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھے زکاة کی وصول یابی پر معمور فرمایا بوقت رخصت آپ نے فرمایا ابو مسعود جا لیکن خیال رہے میں تجھے قیامت کے دن اس حال میں آتا ہوا نہ دیکھوں کہ تیری پیٹ پر زکاة میں سے چورایا ہوا اونٹ لدا ہو جو آواز نکال رہا ہو ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تب پھر میں نہیں جاتا آپ نے فرمایا تو پھر میں بھی تجھے مجبور نہیں کرتا سلیمان بن عبد الرحمن یحیی بن حمزہ ابن ابی مریم خاصم بن مخیمراہ حضرت ابو مریم عزدی سے روایت ہے کہ میں حضرت معاویہ کے پاس گیا انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا میں نے عرض کیا میں نے ایک حدیث سنی ہے جو میں آپ کو بھی سناتا ہوں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالی جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا ولی بنائے اور پھر وہ ان کی ضرورت اور مشکل وقت میں کام نہ آئے تو اللہ تعالی بھی اس کی ضرورت کو پورا نہ فرمائے گا اور مشکل وقت میں اس کی مدد کرے گا یہ سن کر حضرت معاویہ نے ایک شخص کو لوگوں کی ضرورت کی فراہمی پر معمول فرما دیا سلمہ بن شبیب عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی چیز میں تم کو اپنی طرف سے دیتا ہوں اور نہ اپنی طرف سے روکتا ہوں میں تو صرف اللہ کے خزانہ کا خزانچی ہوں جیسا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ویسا ہی بجا لاتا ہوں نفیلی محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق محمد بن عمرو بن عطا حضرت مالک بن عوص بن خدسان سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق نے مال فعی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس مال فعی کا تم سے زیادہ حق دار نہیں ہوں اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے مقابلہ میں اس کا زیادہ حق دار ہے مگر یہ کہ اللہ تعالی کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم کی روح سے ہم اپنے اپنے مراتب پر ہیں پس اس کا حق دار وہ ہے جو یا تو قدیم الاسلام ہو یا بہادر ہو یا قیال دار ہو یا کسی اور وجاہ سے ضرورت مند ہو حارون بن زید بن عبی ذرقا حشام بن سعد حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر حضرت معاویہ کے پاس گئے تو حضرت معاویہ نے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن کیا کوئی ضرورت ہے انہوں نے کہا مکاتب غلاموں کا حصہ دیجئے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کو دیکھا ہے کہ جب مال فعی آتا تو آپ مکاتب غلاموں سے تقسیم کا آغاز فرماتے ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ بن عبی زعب قاسم بن عباس عبداللہ بن دینار عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے پاس ایک تھیلہ آیا جس میں نگینے تھے آپ نے ان نگینوں کو باندیوں اور آزاد عورتوں میں تقسیم فرما دیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے والد حضرت ابو بکر مال فعی کو آزاد اور غلاموں میں تقسیم فرماتے تھے سعید بن منصور عبداللہ بن مبارک ابن مصفہ ابو مغیراہ صفوان بن عمرو بن عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مال فعی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسی دن تقسیم فرما دیتے آپ عیالدار کو دو حصے دیتے اور تنہا شخص کو ایک حصہ ابن مصفہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ہم بلائے گئے اور مجھے امار سے پہلے بلائیا جاتا پس مجھے بلا کر دو حصے مرحمت فرمائے کیونکہ میرے بیوی بچے تھے میرے بعد امار بن یاسر کو بلائیا گیا اور اس کو ایک ہی حصہ ملا محمد بن قصیر سفیان جعفر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں سے خود ان کے نفس سے زیادہ قریب ہوں پس اگر کوئی شخص مرنے کے بعد مال چھوڑ جائے تو اس کے حق دار اس کے گھر والے ہیں اور جو شخص قرض یا بال بچے چھوڑ جائے تو اس کے بال بچوں کی پرورش اور قرض کی ادائیگی میرے زماہ داری ہے حفظ بن عمر شعبہ عدی بن ثابت ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو کوئی میرے بعد مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو کوئی ایال چھوڑ جائے تو ان کی پرورش ہماری زماہ داری ہے احمد بن حنبل عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے میں ہر مومن سے اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں پس جو شخص مر جائے اور اپنے پیچھے قرز چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میری زماہ داری ہے اور جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے یعنی اس کے مال میں ہمارا کوئی حق نہیں احمد بن حنبل عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ عہد کے دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا جب کہ ان کی عمر چودہ سال تھی لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا پھر اس کے بعد ان کو جنگ قندق کے دن پیش کیا گیا اس وقت ان کی عمر پندرہ سال ہو چکی تھی تب آپ نے ان کو قبول فرما لیا احمد بن ابی حواری سلیم بن متیر حضرت ابو متیر سے روایت ہے کہ وہ حج کی غرض سے نکلے جب سویدہ ایک مقام کا نام ہے پہنچے تو ایک شخص آیا دوا ڈھونڈتا ہوا آیا رسوت ڈھونڈتا ہوا وہ بولا مجھے اس شخص نے قبر دی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج جات الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا اس وقت آپ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے معروفات کی تلقین اور منکرات سے پرہیز کی ہدایت فرما رہے تھے اسی تقریر کے دوران آپ نے فرمایا اے لوگو عطایا قبول کرو جب تک کہ وہ عطایا ہوں رشوت نہ ہوں لیکن لیکن جب قریش حصول اقتدار کے لئے ایک دوسرے سے جنگ کریں اور عطیات قرز کا بدل بن جائیں تو ان کو لینے سے انکار کر دو ابود آبود فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابن مبارک نے بواستاہ محمد بن یسار سلیم بن مطیر سے روایت کیا ہے ہشام بن عمار سلیم بن مطیر وادی قرآ کے باشندے سلیم بن مطیر نے اپنے والد کے حوالہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجات الوداع کے موقعہ پر تقریر فرماتے ہوئے سنا آپ لوگوں کو معروفات کی تلقین اور منکرات سے بچنے کی ہدایت فرما رہے تھے اسی دوران آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تو لوگوں نے اقرار میں کہا ہاں آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا جب قریش اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کریں اور عطیات رشوت بن جائیں تو اس کو چھوڑ دو پوچھا گیا یہ شخص کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ صحابی رسول زز زوائد ہیں موسی 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 اسماعیل ابراہیم ابن سعد ابن شہاب حضرت عبداللہ بن قعب بن مالک انساری سے روایت ہے کہ انسار کے لوگوں کا ایک لشکر ملک فارس میں اپنے امیر کے ساتھ تھا اور حضرت عمر ہر سال لشکروں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے پس حضرت عمر مستحقین کے ناموں کو رجسٹر میں اندراج کرنے میں مشغول ہوئے جب اس لشکر کے قیام کی مدت پوری ہو گئی تو لشکر والے از خود ملک فارس سے لوٹ آئے حضرت عمر نے ان کے اس اقدام پر ان کو سرزنش کی حالانکہ وہ سب اصحاب رسول تھے لشکر والوں نے کہا اے عمر تم ہم سے غافل ہو گئے اور تم نے اس قائدہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا جس کا رسول اللہ صل اللہ و علیہ و نے ہمیں حکم فرمایا تھا یعنی ایک لشکر کے بعد دوسرا لشکر روانہ کرنا تاکہ پہلے والا لوٹ آئے اور آرام کرے محمود بن خالد محمد بن عائز ولید عیسیٰ بن یونس حضرت ابن عدیس روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے بکھا کہ جو شخص مال فائی کا مصرف دریافت کرے تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ اس کا مصرف وہی ہے جہاں حضرت عمر بن خطاب نے اس کو صرف کرنے کا حکم فرمایا ہے اور تمام مومنین نے ان کے فیصلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی روشنی میں کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے این عدل تصور کیا حضرت عمر نے عطایہ کو مقرر کیا اور جزیاہ کے بدلاہ میں سب مذہب والوں کا ذمہ لیا اس میں نہ آپ نے پانچوا حصہ مقرر کیا اور نہ اس کو مال غنیمت کے مثل تصور کیا احمد بن یونس زہیر محمد بن اسحاق مکحول غزیف بن حارس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے وہ جب کہتے ہیں حق کہتے ہیں حسن بن علی محمد بن یحیہ بن فارس بشر بن عمر حضرت مالک بن عوس بن حدثان سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے دن چڑھے مجھے بلانے کے ویے ایک شخص کو بھیجا پس میں آیا تو میں نے ان کو بستر کے بغیر ایک تخت پر بیٹھے ہوئے پایا جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا اے مالک تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے پس میں نے ان کو کچھ دینے کا حکم کیا سو تم ان میں تقسیم کر دو میں نے عرض کیا کاش آپ اس کام کے واسطے کسی اور کو حکم فرماتے آپ نے فرمایا نہیں لے لو یعنی گھبراؤ نہیں یہ مال لو اور ان میں تقسیم کر دو اتنے میں یرفا آیا یرفا حضرت عمر کا آزاد کردہ غلام اور دربان اور بولا عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام اور سعد بن عبی وقاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں کیا آپ ان کو آنے کی اجازت دیتے ہیں آپ نے کہا ہاں ان کو آنے دے جب یہ سب حضرات آ گئے تو یرفا پھر آیا اور بولا عباس اور علی بھی آنا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا ان کو بھی آنے دے پس جب سب لوگ آ گئے تو حضرت عباس نے کہا اے امیر المومنین میرے اور ان کے یعنی علی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اتنے میں دوسرے لوگ بھی بول اٹھے ہاں امیر المومنین آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور ان دونوں کو آرام پہنچائیے مالک بن عوص کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس نے ہی ان بقیہ حضرات کو اسی کام کے لیے آگے بھیجا تھا حضرت عمر نے فرمایا ذرا سبر کرو کچھ دیر کے بعد حضرت عمران سب حضرات کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تم کو اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں کہ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ہم یعنی انبیاء میراس چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے سب نے تعید کرتے ہوئے کہا ہاں بے شک آپ نے ایسا ہی فرمایا تھا پھر وہ حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان دونوں سے بھی قسم دے کر یہی بات پوچھی کہ کیا تم دونوں یہ بات جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہے ان دونوں حضرات نے بھی اس کی تائید کی تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ ایسی خصوصیت مرحمت فرمائی جو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں بخشی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نے کافروں سے جو مال اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ بلکہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسولوں کو غلبا عطا فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری خدرت رکھتا ہے اللہ نے اپنے رسول کو بنی نظیر کا مال دلایا واللہ آپ نے اس مال میں تم میں سے کسی کو ترجیح نہ دی اور نہ ہی خود لے لیا بلکہ آپ نے اس میں سے ایک سال کا خرچ لیا یا یہ کہا کہ آپ نے اپنے اور اپنے اہل ایال کے لیے ایک سال کا خرچ لیا اور جو باقی بچا وہ سب کا برابر کا حق قرار دیا اس کے بعد حضرت عمران صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا میں تم سے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں کہ کیا تم یہ بات جانتے ہو یعنی آپ نے اس مال میں اسی طرح تصرف کیا جس طرح بیان کیا گیا تو تو سب تو سب اقرار کیا کہ ہاں ہم یہ بات جانتے ہیں پھر وہ حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں کہ کیا تم بھی یہ بات جانتے ہو جس طرح یہ سب لوگ جانتے ہیں تو ان دونوں حضرات نے بھی کہا ہاں ہم بھی یہ بات جانتے ہیں پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے کہا اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا خلیفہ ہوں تو اے عباس تم اور یہ علی ابو بکر کے پاس گئے تھے تم اپنے بھتیجے کی میراز طلب کر رہے تھے اور یہ علی اپنی بیوی کے لیے ان کے والد بزرگوار کی میراز طلب کر رہے تھے تو ابو بکر نے تم دونوں سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا بلکہ ہمارا ترکاہ صدقہ ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچے نیک ادایت یافتا اور حق کے تابع تھے پس ابو بکر اس مال کے متولی رہے جب ابو بکر کی بھی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ابو بکر دونوں کا خلیفہ ہوں پھر میں ان اموال کا متولی رہا جب تک اللہ کو میرا متولی رہنا منظور ہوا پھر اے عباس تم اور علی آئے اور تم دونوں ایک ہو اور تم دونوں کا مقصد بھی ایک ہے تم دونوں نے یہ کہا کہ وہ مال ہمارے قبضہ میں دے دو میں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں وہ مال تمہاری تولیت میں دیے دیتا ہوں مگر اس شرط پر کہ تم کو قسم ہے اللہ کی اس مال میں اسی طرح کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال میں متولی رہتے تھے تم نے اس شرط پر وہ مال مجھ سے لے لیا پھر اب تم دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تمہارا فیصلہ اس کے علاوہ دوسری صورت میں کروں یعنی تم دونوں کے درمیان تقسیم کر دوں تو اللہ کی قسم میں قیامت تک بھی اس کے علاوہ کسی دوسری صورت پر فیصلہ نہیں کروں گا البتہ اگر تم آجز ہو جاؤ یعنی تم سے ان مالوں کا احتمام نہ ہو سکے تو پھر مجھ ہی کو لوٹا دینا ابو داود فرماتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے یہ درخواست کی تھی کہ اس کا انتظام ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے یہ نہیں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی یہ حدیث کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو مال چھوڑیں وہ صدقہ ہے معلوم نہ تھی بلکہ یہ دونوں حضرات بھی حق ہی کی تلاش میں تھے اس پر حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں اس پر تقسیم کا عنوان نہیں آنے دوں گا بلکہ سابقا حالت پر ہی رہنے دوں گا محمد بن عبید محمد بن سور معمر زہری حضرت مالک بن عوس سے اس قصہ میں مروی ہے کہ وہ دونوں یعنی حضرت علی اور حضرت عباس اس مال میں جھگڑا کرتے تھے جو اللہ تعالی نے بنی نظیر کے اموال میں سے اپنے رسول کو عطا فرمایا تھا ابو دابود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ اس میں تقسیم کا نام نہ آئے کیونکہ تقسیم ملکیت میں جاری ہوتی ہے اور وہ ملکیت میں نہ تھا عثمان بن ابی شیباہ احمد بن عبد سفیان بن عینا عمر بن دینار حضرت عمر سے روایت ہے کہ بنی نظیر کا مال ایسا تھا جو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اور اس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے یعنی یہ مال بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا یہ مال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے اور ابن عبدہ کی روایت یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا خرچ اپنے گھر والوں پر صرف کرتے اور باقی ماندہ مال کو گھوڑوں کی خریداری اور جہاد کی تیاری پر صرف فرماتے ابن ابداح نے کہا گھوڑوں پر اور اسلحہ کی تیاری و خریداری پر صرف فرماتے مسدد اسماعیل بن ابراہیم ایوب زہری حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو مال اللہ نے اپنے رسول کو عنایت فرمایا جس پر تم نے اپنے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے اس آیت کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لیے اور ایناہ کے چند گاؤں خاص ہوئے جیسا کہ فدق وغیرہ اور دوسری آیتیں جیسے یہ فرمایا جو اللہ نے عنایت فرمایا اپنے رسول کو گاؤں والوں سے تو وہ اللہ رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں یتیموں اور مسافروں کے لیے ہے نیز یہ بھی ارشاد ہوا ان فقیروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے ہیں اور فرمایا جو لوگ دار الاسلام میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے ہیں پہلے اور جو لوگ ان کے بعد آئے اس آیت کے عموم میں تمام مسلمان شریک ہو گئے اب کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مال فعائی میں حقدار نہ ہو بجز غلاموں اور باندیوں کے جن کے تم مالک ہو ہشام بن عمار حاتم بن اسماعیل سلیمان بن داوود ابن وحب عبدالعزیز بن عسامہ بن زید زہری حضرت مالک بن عوس بن حدثان سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس اور حضرت علی کے قضی میں جس چیز سے استدلال کیا وہ ان کا یہ قول تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لیے تین صفایہ مخصوص تھے بنو نظیر خیبر اور فدق پس بنو نظیر کا مال تو آپ کی ضرورت کے لیے مخصوص تھا اور فدق کا مال ضرورت مند مسافروں کے لیے اور خیبر کے مال کے آپ نے تین حصے فرما دیئے دو حصے مسلمانوں کے لیے ایک حصہ اپنے اہل ایال کے خرش کے لیے آپ کے اہل ایال کے خرش سے جو بچتا وہ مہاجرین فقارا پر سرف کیا جاتا یزید بن خالد عبداللہ بن موحب لیس بن عصد اقیل بن خالد ابن شہاب عرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی صاحب ذاتی حضرت فاطمہ نے اپنے والد کی میراز طلب کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا جو اللہ تعالی نے آپ کو مدینہ میں فدق اور خیبر کے باقی ماندہ پانچویں حصہ میں عنایت فرمایا تھا حضرت ابو بکر نے جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو مال ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے لہٰذا اس مال میں سے آل محمد صرف کھانے کے بقدر لیں گے اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صدقہ کو اس حال سے نہ بدلوں گا جو آپ کے عہد میں تھا اور میں اس میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات میں کرتے تھے خلاصہ یہ ہے کہ ابو بکر نے اس مال میں سے کچھ بھی فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا یہ انکار بطریق بطریق وراست دینے میں تھا بطریق ولایت نہیں عمرو بن عثمان شعیب بن ابی حمزہ اورواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی حدیث مروی ہے اس میں ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صدقہ کو طلب کر رہی تھی جو مدینہ اور فدق میں تھا اور جو خیبر کے پانچویں حصہ میں سے بچ رہا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے اور اس مال میں سے یعنی اللہ کے مال میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد صرف کھانے اور پہننے کے بقدر لے گی ان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے بڑھ کر اس مال میں سے کچھ لیں چھوڑ حجاج عمر عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں اس صدقہ کو جو مدینہ میں تھا حضرت علی اور حضرت عباس کے حوالا کر دیا بطریق ولایت ناکہ بطریق میراس مگر علی اس پر قابض رہے اور خیبر و فدق کے مال کو حضرت عمر نے اپنے ہی پاس رکھا اور فرمایا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صدقے ہیں جو آپ کی ضروریات اور دیگر مقاصد میں استعمال ہوتے تھے اس کا اختیار اس کو رہے گا جو ولی عمر ہوگا یعنی خلیفہ راوی کا بیان ہے کہ یہ دونوں یعنی خیبر اور فدق آج تک اسی صورت حال پر برقرار ہیں محمد بن عبید ابن سور معمر حضرت زہری سے روایت ہے کہ یہ جو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تم نے ان مالوں کے حصول میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے یعنی جنگ کے بغیر حاصل کیے اس کا قصہ یہ ہے رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فدق اور گاؤں والوں سے صلاح کی اس حال میں کہ آپ ایک قوم کا محاصرہ کیے ہوئے تھے راوی کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے اس گاؤں کا نام لیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا ان لوگوں نے آپ کے پاس بطور صلاح مال بھیجا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان مالوں پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے یعنی بغیر جنگ کے یہ مال ہاتھ آیا زہری کہتے ہیں کہ بنو نظیر کے اموال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لئے خاص تھے کیونکہ مسلمانوں نے اس کو بزور بازو حاصل نہ کیا تھا بلکہ صلاح کر کے حاصل کیا تھا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس مال کو مہاجرین میں تقسیم فرمایا اور انسار کو اس میں سے کچھ نہ دیا سوائے ان دو شخصوں کے جو ضرورت مند تھے عبداللہ بن جراح جریر حضرت مغیراح سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فدق تھا آپ اس کے مال سے اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتے بنو حاشم کے چھوٹے بچوں پر سرف فرماتے اور بیواہ عورتوں کے نکاح میں خرچ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے فدق کو اپنے لیے طلب کیا مگر آپ نے نہیں دیا بلکہ اپنے ہی قبضہ میں رکھا اور آپ کی زندگی بھر ایسا ہی رہا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی پھر جب آپ کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی فدق کا وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہو گئی اس کے بعد مروان نے اس کو اپنے ذاتی تصرف میں لے لیا پھر وہ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا میں نے ایک ایسا کام ہوتے دیکھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی منع فرما دیا تھا تو میرے لیے بھی جائز نہیں یعنی فدق کو اپنے ذاتی تصرف میں رکھنا اور میں تم کو اس پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو یعنی فدق کو اسی حالت پر لوٹا دیا ہے جس حالت پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا یعنی ذاتی تصرف سے نکال کر وقف کر دیا عثمان بن ابی شیباہ محمد بن فزیل ولید بن جمع حضرت ابو طفیل سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس حضرت فاطمہ اپنی میراس طلب کرنے آئیں جو ان کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کو پہنچی تھی حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے بے شک اللہ تعالی جب کسی نبی کو کوئی معاش دیتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کو ملتی ہے جو اس کا قائم مقام ہوتا ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے وارث اس ایک دینار کو بھی تقسیم نہ کریں گے جو میں اپنے بعد چھوڑ جاؤں بجز اپنی بیویوں کے خروج اور عامل کی محنت کے باقی سب صدقہ ہے عمرو بن مرزوق شعباہ عمرو بن مراہ حضرت ابو بختری سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص سے ایک حدیث سنی جو مجھے پسند آئی میں نے کہا مجھے یہ حدیث لکھ کر دے دو تو وہ اس حدیث کو صاف صاف لکھ کر لیا اس حدیث میں تھا کہ حضرت عباس اور حضرت علی حضرت عمر کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس حضرت طلحاہ حضرت زبیر حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے یہ دونوں یعنی حضرت عباس اور حضرت علی آپس میں جھگڑ رہے تھے حضرت عمر نے حضرت طلحاہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد سے پوچھا کہ کیا تم کو یہ بات نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی کا تمام مال صدقہ ہوتا ہے بجز اس کے جو خود اس کے اور اس کے اہل ایال کے کھانے پینے اور اڑھنے پہننے کے لئے ضروری ہو اور ہم لوگوں یعنی گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ان سب حضرات نے کہا ہاں بے شک آپ نے یہ فرمایا تھا حضرت حضرت عمر نے مزید فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال میں سے اپنے اہل و ایال پر صرف کرتے تھے اور جو اس سے باقی بچتا وہ صدقہ فرما دیتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس مال کے متولی دو سال تک حضرت ابو بکر قرار پائے اور آپ اس میں سے اسی طرح تصرف کرتے رہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے اس کے بعد راوی نے مالک بن عوث کی حدیث کا کچھ حصہ ذکر کیا قاہ نبی مالک بن شہاب رواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کی ازواج نے چاہا کہ حضرت ابو بکر کے پاس اپنا آٹھما حصہ طلب کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفوان کو بھیجیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے ان کو بطور میراز پہنچتا تھا تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے محمد بن یحیی بن فارس ابراہیم بن حمزہ حاتم بن اسماعیل عسامہ بن زید ابن شہاب سے بھی یہ حدیث اسی سند کے ساتھ مروی ہے جیسا کہ پہلی حدیث اس میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ نے ان ازواج سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں درتی کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے اور یہ مال حال محمد کی ضروریات اور ان کے مہمانوں کے لئے ہے جب میں مر جاؤں تو یہ مال اس کے پاس رہے گا جو میرے بعد ولی عمر یعنی خلیفہ ہوگا عبید اللہ بن عمر بن میسرا عبد الرحمن بن مہدی عبد اللہ بن مبارک یونس بن یزید زہری سعید بن مسیب حضرت جبیر بن متعیم سے روایت ہے کہ وہ اور عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس خمس کے بارے میں گفتگو کرنے کی غرض سے گئے جو آپ نے بنو حاشم اور بنو متلب میں تقسیم کر دیا تھا اور بنی نوفل اور بنی عبد شمس کو نہیں دیا تھا حالانکہ ان سب کا رشتہ ایک تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے بھائیوں یعنی بنی متلب کو حصہ دلا دیا اور ہمیں آپ نے کچھ بھی نہ دیا حالانکہ آپ سے ہماری اور ان کی قرابت داری ایک جیسی ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنو متلب اور بنو حاشم ایک ہیں جو بیر کہتے ہیں کہ آپ نے اس خمس میں سے بنی عبد شمس اور بنی نوفل کو کچھ نہیں دیا تھا جس میں سے بنی حاشم اور بنی متلب کو دیا تھا جو بیر کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر بھی خمس کو اسی طرح تقسیم کرتے رہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمایا کرتے تھے بجز اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کو نہ دیتے تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات میں دیا کرتے تھے ممکن ہے اس وقت وہ ضرورت مند نہ رہے ہوں اور عمر بن خطاب ان کو دیا کرتے تھے اور اس کے بعد حضرت قسمان بھی ان کو دیتے رہے عبید اللہ بن عمر قسمان بن عمر یونس زہری سعید بن مسیب حضرت جبیر بن متعیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد شمس اور بنی نوفل کو خمس میں سے کچھ نہیں دیا جیسا کہ بنی حاشم اور بنی مطلب کو دیا تھا حضرت جبیر کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی اسی طرح تقسیم کرتے رہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کو نہ دیتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ان کو دیا کرتے تھے البتہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں کو دیا کرتے تھے اور ان کے بعد جو بھی خلیفہ ہوئے وہ بھی دیتے رہے مسدد حشیم محمد بن اسحاق زہری سعید بن مسیب حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو مال غنیمت میں سے آپ نے زی قربا کا حصاہ بنی حاشم اور بنی متلب میں تقسیم فرمایا اور بنی نوفل اور بنی عبد شمس کو چھوڑ دیا تو میں اور عثمان بن عفان مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ بنی حاشم کی فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو ان میں پیدا فرمایا لیکن ہمارے بھائیوں بنی متلب کا کیا حال ہے آپ نے ان کو دیا اور ہم کو نہ دیا حال کہ آپ سے ہماری قرابت ایک ہی ہے تب آپ نے فرمایا ہم اور بنی متلب کبھی جدا نہیں ہوئے نہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں اور ہم اور وہ ایک ہیں اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہیوں حسین بن علی وقیع حسن بن سوالح حضرت سدی سے زی قربا کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد عبد المطلب کی اولاد ہے احمد بن سوالح انبساہ یونس ابن شہاب حضرت یزید بن حرمز سے روایت ہے کہ خارجیوں کے سردار نجدہ حروری نے جب عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے موقع پر حج کیا تو اس نے ایک شخص کو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس زی قربا کا حصہ دریافت کرنے کے بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں زی قربا سے مراد کون ہے تو جواب میں حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کے قرابت دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے ان کو حصہ دیا تھا اور حضرت عمر نے اس میں سے ہمارے سامنے بھی بیش کیا ہم نے اپنے حق سے کم سمجھ کر اس کو لوٹا دیا اور اس کو لینے سے انکار کر دیا عباس بن عبدالعظیم یحییٰ بن بکیر ابو جعفر مترف حضرت عبداللہ بن عبی لیلہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے خمس کے خمس کو میری ولایت میں دیا تو میں اس کو اس کے مسارف پر سرف کرتا رہا اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی حیات تک اور اس کے بعد ابو بکر عمر کی زندگی تک جاری رہا ایک مرتبہ حضرت عمر کی آخر حیات میں مال آیا انہوں نے مجھے بلایا اور کہا لے لو تم اس کے زیادہ حق دار ہو میں نے کہا ہم کو اس کی ضرورت نہیں اس کے بعد عمر نے اس کو بیت المال میں جمع کر آیا عثمان بن ابی شہباہ ابن نومیر حاشم بن برید حسین بن میمون عبداللہ بن عبداللہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں عباس فاطمہ اور زید بن حارسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس جمع ہوئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مناسب تصور فرمائیں تو خمس میں جو حق کتاب اللہ کی روح سے ہمارا بیٹھتا ہے اسے اپنی زندگی میں ہمارے اختیار میں دے دیجئے تاکہ آپ کے بعد کوئی ہم سے اس معاملہ ہمیں جھگڑا نہ کرے حضرت علی کہتے ہیں پس آپ نے ایسا ہی کیا اور میں نے اس کو آپ کی زندگی میں تقسیم کیا پھر ابو بکر نے مجھے اس کا اختیار دیا یہاں تک کہ جب حضرت عمر کی خلافت کا آخری سال تھا ان کے پاس بہت سا مال آیا انہوں نے اس میں سے ہمارا حق نکالا اور تقسیم کے لیے مجھے بلا بھیجا میں نے کہا اب کے سال ہم کو مال کی حاجت نہیں اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے آپ ان کو دے دیجئے پس حضرت عمر نے اس کو دے دیا پھر حضرت عمر کے بعد کسی نے اس مال کے لیے مجھے نہیں بلایا پھر میں حضرت عباس سے ملا جب میں حضرت عمر کے پاس سے نکلا تو انہوں نے کہا اے علی تم نے ہم کو آج سے محروم کر دیا ایک چیز سے اب ہم کو کبھی یہ حصہ نہ ملے گا اور عباس بہت اقل مند تھے احمد بن سوال انبسا یونس حضرت ابن شہاب عبداللہ بن حارس بن نوفل سے روایت ہے کہ عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارس نے بیان کیا کہ ان کے والد ربیعہ بن حارس نے اور عباس بن عبدالمطلب نے عبدالمطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس سے کہا کہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ اب ہماری جو عمر ہو گئی ہے اس سے آپ واقف ہی ہیں یعنی ہم بالغ ہو گئے ہیں اور شادی کے لائق ہو گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نکاح کر لیں اور اے اللہ کے رسول آپ سب لوگوں سے بڑھ کر بھلائی پہنچانے والے اور صلاح رحمی کرنے والے ہیں ہمارے باپوں کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے بس آپ ہمیں صدقات کی وصولی پر معمور فرما دیجئے ہم آپ کو وہی دیں گے جو دوسرے عامل لاکر لاکر دیا کرتے ہیں اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ ہم پائیں گے عبد المطلب کہتے ہیں کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ علی بن عبی طالب ادھر آ نکلے اور بولے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تم میں سے کسی کو بھی صدقات کی وصولی پر معمور نہیں کریں گے ربی آہ نے کہا تم یہ سب حسد کی بنا پر کہہ رہے ہو تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے تاماد بن گئے اور ہم نے تم پر حسد نہیں کیا یہ سن کر علی نے اپنی چادر بچھائی اور اس پر لیٹ گئے اور کہا میں ابو الحسن ہوں عقل اور تجربا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب جب تک تمہارے بیٹے اس کام سے نا امید ہو کر نہیں آجاتے جس مقصد کے لیے تم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس بھیج رہے ہو عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اور فضل بن عباس دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس گئے جب ہم پہنچے تو زہر کی تکبیر ہوئی اور ہم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی میں اور فضل جلدی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے حجرے دروازے کی طرف چلے آپ اس دن زینب بنت جہش کے پاس تھے ہم دروازے پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لے آئے آپ نے ازراہ شفقت میرا اور فضل کا کان پکڑا اس کے بعد بولے جو تمہارے دل میں ہے کہو پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم گھر میں تشریف لے گئے اور ہم دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی ہم اندر چلے گئے تھوڑی دیر تک ہم ایک دوسرے کو گفتگو شروع کرنے کے لئے کہتے رہے آخر کار میں نے یا فضل نے اس میں عبداللہ کا شک ہے وہی کہہ دیا جو ہمارے باپوں نے ہم سے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہے پھر کافی دیر تک نگاہ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ ہمیں کچھ جواب نہ دیں گے مگر پھر ہم نے حضرت زینب کو دیکھا کہ وہ پردے کی اوٹ سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ جلدی نہ کرو کیونکہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہی معاملہ پر غور فرما رہے ہیں پھر آپ نے اپنا سر جھکایا اور فرمایا یہ صدقہ ہے اور یہ لوگوں کے مال کا مل کچھ اہل ہے اور یہ محمد اور آل محمد کے لیے درست نہیں ہے نوفل بن حارس کو بلاؤ وہ بلائے گئے آپ نے ان سے فرمایا آپ نے ان سے فرمایا تم اپنی بیٹی کا عبد المطلب سے نکاح کر دو پس نوفل نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا پھر فرمایا مخمیہ بن جز کو بلاؤ وہ بنی زبید کا ایک شخص تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خمس وصول کرنے پر مامور کر رکھا تھا آپ نے اس سے فرمایا تم اپنی بیٹی کا نکاح فضل سے کر دو پس اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور ان دونوں کی طرف سے خمس کے مال میں سے اتنا اور اتنا مہر ادا کر دو زہری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حارس نے مجھ سے مہر کی مقدار بیان نہیں کی احمد بن سوالح انبساہ بن خالد یونس ابن شہاب علی بن حسین حسین بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک فرباہ اونٹنی تھی جو مجھے جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی اور ایک اونٹنی وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس دن خمس میں سے دی تھی جب میں نے دختر رسول فاطمہ کے ساتھ ہم بستر ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے بنی کین کھا کے ایک سنار کو تیار کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کر ازخر ایک خوشبودار گھاس لائیں اور اس کو سناروں کے ہاتھ بیچ کر اپنے ولی ماہ کی تیاری کروں میں اس خیال میں اپنی اونٹنیوں کے لیے سامان تیار کر رہا تھا جیسے کہ پالان اور گھاس کے ٹوکرے اور رسیاں وغیرہ اور میری دونوں اونٹنیاں ایک انساری کے حجرے کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی جب میں سامان اکٹھا کر کے لوٹا تو میں نے دیکھا کہ میری دونوں اونٹنیوں کے کوہان کٹے ہوئے ہیں اور کمریں بھٹی ہوئی ہیں اور کسی نے ان کے جگر نکال لیے ہیں جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو یہ منظر مجھ سے دیکھا نہ گیا میں نے پوچھا یہ کس کی حرکت ہے تو لوگوں نے کہا حمزہ بن عبد المطلب کی اس گھر میں چند انساریوں کے ساتھ شراب پی رہے ہیں ایک گانے والی نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے یوں گایا یعنی اے حمزہ اٹھ اور یہ موٹی اونٹنیاں جو میدان میں بند ہی ہوئی ہیں ان کے حلق پر چھری رکھ دے اور ان کو خون میں نہلا دے اور اے حمزہ ان کے پاکی ذاہ گوشت کے ٹکڑوں سے بھنا ہوا گوشت جلد از جلد شراب پینے والوں کے لئے تیار کر حمزہ یہ سن کر فوراں اٹھے اور تلوار لے کر ان کے کوہانوں کو کٹ ڈالا ان کی کمریں پھاڑ ڈالیں اور ان کے جگر نکال لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زید بن حارسہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کیفیت کو بھام لیا دریافت فرمایا کیا بات ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج کاسا خوف ناک منظر کبھی نہیں دیکھا حمزہ نے میری اونٹنیوں پر ظلم کیا ہے اس نے ان کے کوہان کاٹ ڈالے ان کی کمریں پھاڑ ڈالی اور اب وہ چند شرابیوں کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی چادر منگائی اور اس کو اوڑ کر چل پڑے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا اور زید بن حارسہ بھی ساتھ ہو لیے یہاں تک کہ وہ گھر آ گیا جس میں حمزہ تھے آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی جب اجازت ملی تو اندر گئے دیکھا سب لوگ شراب پیے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وآلہ وسلم حمزہ کو ان کی حرکت پر ملامت کرنے لگے آپ نے دیکھا کہ حمزہ بھی نشاہ میں ہیں اور نشاہ کی شدت سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر نگاہ ڈالی پھر نگاہ تھوڑی اوپر کی تو آپ کے گھٹنوں کو دیکھا پھر تھوڑی نگاہ اٹھائی تو آپ کی ناف کی طرف دیکھا پھر کچھ اور اوپر نظر اٹھائی اور آپ کے چہراہ کی طرف دیکھا اس کے بعد حمزہ بولے تم سب میرے باپ کے غلام ہو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانا کہ حمزہ نشاہ میں بالکل مدہوش ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے الٹے پاؤں پھرے اور وہاں سے نکلے آپ کے ساتھ ہم بھی نکل آئے احمد بن سوال عبداللہ بن وحب عیاش بن اقباہ حضرت فضل بن حسن زمری سے روایت ہے کہ ام حکم یا زباعہ جو زبیر بن عبد المطلب کی بیٹیاں تھیں تر ان سے peanuts کسی ایک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے تو میں میری بہن اور رسول اللہ کی صاحب زادی فاطمہ آپ کے پاس پہنچیں اور آپ سے اپنے حال کا شکواہ کیا اور چاہا کہ ہم کو کوئی قیدی دلوا دیں جو ہمارے گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹائے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے وہ یتیم بچے اور بچیاں مستحق ہیں جن کے باپ بدر کے دن شہید ہوئے تھے البتہ میں تم کو اس سے بہتر بات بتائے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کلی شیئن قدیر پڑ لیا کرو یحییٰ بن خلف عبدالعلا سعید بن جریری ابو ورد حضرت ابن ععبد سے روایت ہے کہ حضرت علی نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تم سے اپنی اور فاطمہ کی ایک حدیث بیان نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی اور آپ کو اپنے اہل خانہ میں سے سب سے زیادہ محبوب تھی میں نے کہا کیوں نہیں حضرت علی نے فرمایا فاطمہ نے چکی بیسی یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے مشک میں پانی بھرا یہاں تک کہ ان کے سینہ میں درد رہنے لگا اور گھر میں جھاڑو دی یہاں تک کہ ان کے کپڑے گرد آلود ہو گئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو میں نے ان سے فاطمہ سے کہا کاش تم اپنے والد کے پاس جاتیں اور اپنے لئے خادم طلب کرتیں پس وہ گئیں تو دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ لوگ بات چیت کر رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ لوٹ آئیں پھر اگلے دن گئیں تب آپ نے پوچھا کیا بات ہے وہ خاموش ہو گئیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں انہوں نے چکی پیسی یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے اور مشک اٹھائی یہاں تک کہ ان کے سینہ میں درد ہونے لگا اب آپ کے پاس غلام اور باندیاں آئی ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جا کر آپ سے ایک باندی طلب کر لیں جو ان کو گھر کے کاموں کی مشقت سے بچا لے آپ نے فرمایا اے فاطمہ اللہ سے تقوی اختیار کر اور اپنے رب کا حکم بجالا اور اپنے گھر کا کام کاج کیا کر اور جب تو سونے لگے تو تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ اور تین تیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر پس یہ سو بار ہو جائے گا یہ تیرے واسطے خادم سے بہتر ہے حضرت فاطمہ بولیں میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں احمد بن محمد عبد الرزاق معمر زہری حضرت علی بن حسین سے بھی یہی قصہ مذکور ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قادم نہیں دیا محمد بن عیسی انبساہ بن عبد الواحد ابو جعفر ابن عیسی حضرت مجاعہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کی دیت خون بہا طلب کرنے کے لئے گئے جس کو بنی صدوس نے مار ڈالا تھا جو بنی زہل میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی مشرق کی دیت دلاتا تو تیرے بھائی کی دیت پہلے دلاتا لیکن مشرق کی دیت نہیں ہے اس لئے میں تجھ کو اس کا بدلہ دلائے دیتا ہوں پھر آپ نے اس کے لئے سو اونٹ لکھ دیئے اول خمس میں سے جو بنی زہل کے مشرقین سے حاطل ہو پھر مجاعہ کو ان سو اونٹوں میں سے کچھ مل گئے اور کچھ باقی رہ گئے اس کے بعد بنی زہل مسلمان ہو گئے اور جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو ان سے مجاعہ نے اپنے باقی ماندہ اونٹوں کا مطالبہ کیا اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر لے کر گئے حضرت ابو بکر نے مجاعہ کو اونٹوں کے بدلہ میں بارہ ہزار ساع یمامہ کے صدقہ میں سے دلائے اور چار ہزار ساع گے ہوں کے چار ہزار جو کے اور چار ہزار کھجور کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تحریر مجاعہ کو لکھ کر دی تھی اس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے مجاعہ بن مراراہ کے لیے جو بنی سلامی میں سے ہے میں نے اس کو سو اونٹ دینا تیہ کیا ہے اول خمس میں سے جو بنی زہل کے مشرکوں سے حاصل ہوں یہ اس کے مقتول بھائی کا بدلہ ہے محمد بن کسیر سفیان مترف حضرت عامر شعبی سے روایت ہے کہ مال غنیمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مخصوص حصہ ہوتا تھا جس کو صفی کہتے تھے آپ خمس نکالنے سے پہلے جو چاہتے منتقب فرما لیتے چاہے غلام چاہے باندی اور چاہے گھوڑا وغیرہ محمد بن بشار ابو عاصم اظہر حضرت ابن عون سے روایت ہے کہ میں نے محمد ابن سیرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ اور صفی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا تمام مسلمانوں کے ساتھ آپ کا بھی ایک حصہ لگایا جاتا اگرچہ آپ قتال میں شریک نہ بھی رہے ہوں اور صفی آپ کے لیے سب سے پہلے خمس میں سے نکالا جاتا محمود بن خالد سلامی عمر ابن عبدالواحد سعید ابن بشر حضرت قطاداہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بزات خود جنگ میں شریک ہوتے تو آپ کے لیے ایک حصہ ہوتا قابل اختیار آپ جہاں سے چاہتے لے لیتے پس صفیہ جو بعد جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اسی طرح صفی میں سے آپ کے پاس آئیں اور جب آپ بزات خود جنگ میں شریک نہ ہوتے تو آپ کے لیے ایک حصہ ہوتا مگر اس صورت میں آپ کو اختیار نہ ہوتا کہ جو چاہیں لے لیں نصر بن علی ابو احمد صفیان ہشام ابن عرباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صفیہ صفی میں سے تھی سعید بن منصور یعقوب بن عبد الرحمن عمرو بن عبی عمرو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم خیبر گئے جب اللہ تعالی نے اس قلعہ کو فتاح کرا دیا تو لوگوں نے آپ کے سامنے سفیہ بنت حیی کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ان کا شوہر مارا گیا تھا اور وہ اس وقت دلہن تھی تو رسول اللہ صلی اللہ بہو علیہ و علیہ وسلم نے ان کو اپنے لئے منتخب فرما لیا پھر ان کو لے کر نکلے یہاں تک کہ ہم صدی صحبہ تک پہنچے جہاں آپ حیض سے فارغ ہوئیں اور آپ نے ان سے صحبت کی مسدد حماد بن زید عبدالعزیز بن صحب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ صفیہ پہلے دہیا قلبی کے حصہ میں آئی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے حصہ میں آئیں محمد بن خلاد باہلی بہز بن اسد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دہیا قلبی کے حصہ میں ایک خوبصورت باندھی آئی صفیہ آپ نے اس کو دہیا قلبی سے سات غلام دے کر خرید لیا پھر اس کو ام سلیم کے حوالہ کر دیا تاکہ وہ اس کو سجائے سموارے اور آپ کے لئے تیار کرے حماد کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے ثابت نے یوں بیان کیا کہ تاکہ صفیہ بنت حیی ام سلیم کے گھر میں عدت کر لے داوود بن معاز عبد الوارس یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ عبد عزیز بن صحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خیبر میں سب قیدی جمع کیے گئے تو دہیا قلبی آئے اور بولے یا رسول اللہ مجھے ان قیدیوں میں سے ایک باندی مرحمت فرما دیجئے آپ نے فرمایا جا اور ایک باندی لے لے پس اس نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ آپ نے بنی قریزا اور بنی نظیر کے یہودیوں کی سردار صفیہ بنت حیی کو دہیا کے حوالہ کر دیا حالانکہ وہ آپ کے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے آپ نے فرمایا دہیا 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 صفیہ سمیت بلاؤ جب وہ دونوں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے صفیہ کو دیکھا اور دہیا سے کہا اس کے علاوہ قیدیوں میں سے تو کوئی اور باندھی لے لے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا مسلم بن ابراہیم قرآہ حضرت یزید بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم مربد میں تھے مربد ایک مقام کا نام ہے اتنے میں ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کے چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا ہم نے کہا شاید تو جنگل کا رہنے والا ہے اس نے کہا ہاں ہم نے کہا تیرے ہاتھ میں یہ جو چمڑے کا ٹکڑا ہے وہ ہمیں دے دے اس نے ہمیں دے دیا ہم نے اس میں جو لکھا وہ پڑھا اس میں یہ لکھا تھا اللہ کے رسول محمد کی طرف سے بنی زہیر بن اکیش کے لئے بے شک اگر تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور غنیمت کے مال میں سے پانچمہ حصہ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ادا کرو اور صفی ادا کرو تو تم کو امان ہوگی اللہ اور رسول کی امان ہم نے پوچھا تیرے لئے یہ تحریر کس نے لکھی اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن یحیہ بن فارس حکم بن نافع شعیب زہری عبد رحمان بن قعب بن مالک حضرت قعب بن مالک سے روایت ہے کہ وہ ان تین اشخاص میں سے ایک ہیں جن کا گناہ غزوہ تبوک میں معاف ہوا تھا اور قعب بن اشرف ایک یہودی تھا جو اپنے اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزمت کیا کرتا تھا اور کفار خوریش کو آپ کے خلاف بھڑکاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں مختلف مذاہب کے لوگ تھے جن میں مسلمان بھی تھے بت پرست مشرقین بھی اور یہودی بھی جو اپنے اشعار اور کلام کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو عزا پہنچاتے تھے اس پر اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبر اور درگزر کا حکم فرمایا اسی موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے تم ان لوگوں سے جو مشرق ہیں بہت سی تکلیف دے باتیں سنوگے اس موقعہ پر اگر تم سبر کرو اور تقویہ اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی حمت کا کام ہے پس جب قعب بن اشرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے باز نہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاز کو حکم فرمایا کہ وہ اس کو قتل کرنے کے لئے کچھ لوگوں کو بھیجیں پس انہوں نے محمد بن مسلم کو بھیجا اور راوی نے اس کے قتل کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے قعب بن اشرف کو قتل کر ڈالا تو یہودی اور مشرقین سب خائف ہو گئے اور یہ سب لوگ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بولے چند لوگوں نے ہمارے سردار کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وہ باتیں ان کے سامنے نقل کی جو وہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان کے اور تمام مسلمانوں کے درمیان ایک قرار داد لکھی مسرف بن عمر یونس یعنی ابن بکیر محمد بن اسحاق محمد بن ابی محمد زید بن ثابت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں قریش پر فتح حاصل کر لی اور آپ مدینہ لوٹ آئے تو آپ نے یہودیوں کو بنی کینقا کے بازار میں جمع کیا اور فرمایا اے یہودیوں اسلام قبول کر لو قبل اس کے کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو جو قریش کا ہو چکا ہے انہوں نے جواب دیا اے محمد تم اس بات پر نہ اکڑو کہ تم نے چند ناتجربا حکار اور اصول جنگ سے نواقف قریش کو قتل کر ڈالا اگر تمہارا مقابلہ ہم سے ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ ہم کتنے بہادر اور تربیت یافتہ لوگ ہیں اور تم ہم جیسا بہادر اور جنگ باز کسی کو نہ دیکھتے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی قل للذین کافارو ساتو غلابونا اس حدیث حضرت محیساہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں میں سے جس مرد کو تم پاؤ اس کو قتل کر ڈالو تو محیساہ نے ایک یہودی تاجر پر حملہ کر دیا جس جس کا نام شبیبا تھا اور اس کو قتل کر ڈالا اس وقت تک محیساہ یہودیوں میں ملے جلے رہتے تھے اور ان کے بڑے بھائی حویساہ تب تک مسلمان نہ ہوئے تھے تو جب محیساہ نے اس یہودی کو قتل کیا تو حویساہ اپنے بھائی محیساہ کو مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے دشمن خدا واللہ تیرے پیٹ میں اس کے مال کی بہت چربی ہے قتبہ بن سعید لیس سعید بن ابو سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم مسجد میں تھے اچانک رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ہماری طرف تشریف لائے اور فرمایا یہودیوں کی طرف چلو پس ہم حضرت کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم یہودیوں کے مقام تک پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا بس میں بھی یہی چاہتا تھا یعنی تمہارا یہ اخرار کہ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے پھر آپ نے تیسری مرتبہ اتمام حجت کی خاطر اپنی بات دہرائی اور فرمایا جان جان لو زمین تو اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے محمد بن داوود بن صفیان عبد الرزاق معمر زہری حضرت عبد الرحمن بن قاب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے سنا جو اصحاب رسول امین سے تھے کہ قریش کے کافروں نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ان ساتھیوں کو جو بت پرستی میں اس کے شریک تھے اور عوصو خزرج سے تعلق رکھتے تھے لکھا اور اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہمیں قیام فرما تھے کہ جنگ بدر سے پہلے کہ تم نے ہمارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگاہ دی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم ان سے لڑو یا اپنی سر زمین سے نکال دو ورنہ ہم سب مل کر تم پر حملہ کریں گے اور تم میں سے جو لڑ سکنے والے ہوں گے ان سب کو قتل کر ڈالیں گے اور اور تمہاری عورتوں کو اپنے تصرف میں لے آئیں گے جب یہ خط عبداللہ بن ابی کو پہنچا اور اس کے ان ساتھیوں کو جو بت پرستی کرتے تھے تو وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمعہ ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے جا کر ملاقات کی اور ان کو سمجھایا کہ قریش نے جو تم کو دھمکایا ہے وہ تمہارے نزدیک انتہا کی دھمکی ہے حالانکہ قریش تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا تم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤگے کیونکہ اس صورت میں تمہیں اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑنا پڑے گا جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو وہ متفرق ہو گئے یعنی جنگ کا ارادہ ختم کر دیا پھر یہ خبر قریش کے کافروں کو پہنچی تو انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہودیوں کو لکھا کہ تم اسلحا اور سازو سامان والے اور قلاہ والے ہو لہذا تم ہمارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑو ورنہ ہم ایسا اور ایسا کریں گے یعنی تم کو قتل کریں گے اور ہمارے اور تمہاری عورتوں کی پازیبوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی یعنی ہم تمہاری عورتوں کو اپنے تصرف میں لے کر ان سے مجامعت کریں گے پھر جب اس خط کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو بنی نظیر کے یہودیوں نے آہد شکنی اور دھوکہ دہی پر اتفاق کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ اپنے اصحاب میں سے تیس آدمی لے کر نکلئے اور ہم میں سے تیس عالم نکل کر آپ سے کسی درمیانی مقام پر ملاقات کریں گے ہمارے وہ عالم آپ کی گفتگو سنیں گے اگر وہ آپ کی تصدیق کر دیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو ہم سب بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ نے یہ تجویز اپنے اصحاب کے سامنے بھی رکھی جب دوسرا دن ہوا تو آپ اپنے ساتھ لشکر لے کر ان کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا واللہ مجھے تم پر اس وقت تک اتمنان نہ ہوگا جب تک تم مجھ سے عہدو قرار نہ کر لو لیکن انہوں نے عہدو پیمان سے انکار کر دیا پس آپ نے ان سے دن بھر جنگ کی پھر دوسرے دن بنی قوریزا کے یہودیوں پر گئے لشکر لے کر اور بنی نظیر کو چھوڑ دیا اور ان سے کہا تم عہد کرو پس انہوں نے معاہدہ کر لیا جنگ نہ کرنے پر لیکن بعد میں وہ پھر گئے پھر آپ صلی اللہ آہو علیہ وسلم اگلے دن لشکر لے کر بنی نظیر پر گئے اور ان سے لڑے یہاں تک کہ وہ جلاوطنی پر راضی ہو گئے پھر وہ جلاوطن ہوئے اس حال میں کہ جو کچھ ان کے اونٹوں سے مالو اسباب اٹھ سکا اٹھا لیا اور ان کے خجوروں کے باغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے یہ اللہ تعالی نے بطور خاص آپ ہی کو مرحمت فرمائے اور ارشاد ہوا جو کچھ عنایت فرمایا اللہ تعالی نے اپنے رسول کو کافروں کے مال میں سے جن پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ یعنی بغیر جنگ کے حاصل ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اکثر حصہ مہاجرین کو دے دیا اور ان میں تقسیم فرما دیا اور اس میں دو ضرورت مند انساریوں کو بھی دیا لیکن ان دو کے علاوہ آپ نے کسی انساری کو اس میں سے نہ دیا اور جو باقی بچا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قرار پایا جو حضرت فاطمہ کے اختیار میں رہا محمد بن یحیی بن فارس عبد الرزاق ابن جریج موسی بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی نظیر اور بنی قریزہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی آپ نے بنی نظیر کو نکال باہر کیا اور بنی قریزہ کو رہنے دیا آپ نے ان پر احسان کیا یہاں تک کہ بنی قریزہ نے بد اہدی کی اور جنگ کی پس ان کے مرد قتل کیے گئے اور ان کی عورتیں ان کے مال اور ان کے بچے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے مگر چند لوگ قتل نہیں کیے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر مل گئے آپ نے ان کو امان دی اور وہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے سارے یہودیوں کو نکال باہر کیا اور بنی کینقاہ کو بھی جو عبداللہ بن سلام کی قوم تھی اور بنی حارساہ کو بھی اور ہر اس یہودی کو جو مدینہ میں رہتا تھا حارون بن زید بن ابی زرقا حماد بن سلمہ عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے خیبر والوں سے جنگ کی تو آپ ان کی زمین اور ان کے باغوں پر غالب آگئے اور ان کو ان کے قلعہ میں محصور کر دیا پھر انہوں نے آپ سے اس شرط پر صلاح کر لی کہ سونا اور چاندی اور تمام اسلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا حق ہیں اس کے علاوہ جس قدر سامان وہ اپنے اونٹوں پر لاد سکیں لے جائیں مگر اس شرط پر کہ سونے یا چاندی کی کوئی چیز نہ چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو مسلمانوں پر جو ان کے ذمہ ہے وہ اٹھ جائے گا اور کوئی احد باقی نہ رہے گا پس انہوں نے چمڑے کی ایک تھیلی غائب کر دی جو حیئی بن اختب کے پاس تھی اور وہ خیبر سے پہلے قتل ہو چکا تھا اور اس نے اس تھیلی کو اس وقت اٹھا لیا تھا جب بنی نظیر نکالے جا رہے تھے اور اس میں ان کے سونے چاندی کے زیورات تھے ابن عمر کہتے ہیں کہ تسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعیہ ایک یہودی سے دریافت فرمایا حویئی بن اختب کی تھیلی کہاں ہے اس نے کہا وہ جنگوں میں تباہ ہو گئی اور دیگر ضروریات میں خرچ ہو گئی اس کے بعد صحابہ کو وہ تھیلی ملی تب آپ نے ابن ابی حقیق کو قتل کیا انہی یہودیوں میں سے اور ان کی عورتوں کو قیدی بنایا اور ان کی اولاد کو غلام اور ان کو جلا وطن کرنے کا اراد کیا وہ بولے اے محمد ہم کو یہیں رہنے دو ہم زمین میں محنت کریں گے اور جو پیدا وار ہوگی اس میں سے آدھا تم لے لوگے اور آدھا ہم لے لیں گے بس آپ خیبر کی آمدنی میں سے اپنی ازواج میں سے ہر ایک کو اسی اوسق خجور اور بیس اوسق جو سال بھر کے خرچ کے طور پر دیتے احمد بن حنبل یعقوب بن ابراہیم ابن اسحاق نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خیبر کے یہودیوں سے اس شرط پر معاملہ کیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں نکال دیں گے پس جس کسی کا مال یہودیوں کے پاس ہو وہ ان سے لے لے کیونکہ میں یہودیوں کو نکالنے والا ہوں پھر آپ نے اس کے بعد ان کو نکال دیا سلمان بن داوود ابن وحب عسامہ بن زید لیسی نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر فتاح ہوا تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں خیبر میں اس شرط پر رہنے دیجئے کہ ہم یہیں زمین میں پیداوار پر محنت کریں گے اور جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا ہم رکھ لیں گے اور آدھا آپ کو دیں گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم کو تمہاری اس شرط پر رہنے دوں گا مگر اس وقت تک جب تک ہم چاہیں گے اور جب چاہیں گے نکال دیں گے پھر وہ اسی شرط پر وہاں رہے اور ان سے حاصل ہونے والی خجور کے کئی حصے ہوئے پانچویں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے اور آپ اسی پانچویں حصہ میں سے اپنی ہر بیوی کو سو وسق خجور اور بیس وسق جو دیتے جب حضرت عمر نے خیبر سے یہودیوں کو نکال نہ چاہا تو آپ کی ازواج کو کہلا بھیجا کہ آپ میں سے جس کا جی چاہے میں اس کو اتنے درخت جڑ زمین اور پانی سمیت دے دوں کہ جس سے سو وسق خجور حاصل ہو سکے اور اسی طرح کھیتی میں سے اتنی زمین جس میں سے بیس وسق جو حاصل ہو سکے اور جو چاہے اس کا حصہ میں خمس میں سے نکال دیا کروں داوود بن معاز عبدالوارس یعقوب بن ابراہیم زیاد بن ایوب اسماعیل بن ابراہیم عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خیبر پر جہاد کیا تو ہم نے اس کو لڑ کر حاصل کیا لہذا مسلمانوں میں تقسیم کے لیے قیدیوں کو جمع کیا گیا ربیع بن سلیمان حسد بن موسیٰ یحیی بن زکریہ سفیان یحیی بن سعید بشیر بن یسار حضرت ساحل بن ابی حسماح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خیبر کو دو حصوں پر تقسیم کیا ایک حصہ اپنی ضرورتوں اور دوسرے مقاصد کے لیے اور دوسرا حصہ مسلمانوں کے واسطے تقسیم کیا اور اس دوسرے حصہ کو اٹھارہ حصوں پر تقسیم کیا عبداللہ بن سعید قنڈی ابو خالد یحییٰ بن سعید حضرت بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جب خیبر اپنے نبی کو بطور غنیمت عطا فرمایا تو آپ نے اس کے چھتیس حصے کیے اور ہر حصہ میں سو حصے تھے پھر ان میں سے آدھے اپنی ضروریات اور دوسرے مقاصد کے لئے رکھے اسی میں دو گاؤں وطیحا اور خطیبا اور ان سے متعلق جائداد بھی تھی اور بقیاء آدھے حصہ کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ان میں دو گاؤں شق اور نتاح اور ان سے متعلق جائداد تھی اور نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا حصہ ان کے متعلقات میں تھا حسین بن علی بن اسود یحیاء بن آدم ابی شہاب یحیاء بن سعید حضرت بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چند صحابہ سے سنا کہ خیبر کی نصف آمدنی میں سب مسلمانوں کے حصے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا بھی حصہ تھا اور جو نصف باقی رہتا وہ مسلمانوں کے ان کاموں کے رئیے رکھا جاتا جو ان کو پیش آتے حسین بن علی محمد بن فزیل یحیہ بن شعید حضرت بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چند صحابہ سے سنا کہ جب آپ نے خیبر فتاح کر لیا تو اس کے چھتیس حصے کیے اور ہر حصہ میں سو حصے تھے ان کے آدھے میں تو رسول اللہ صلی اللہ رہو وآلہ 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 باقی مسلمانوں کا حصہ تھا اور جو آدھا باقی رہتا اس میں دوسری ضروریات مثلاً رفاہی کاموں کے لیے اور باہر سے آنے والے وفوت کے لیے تھا محمد بن مسکین یحیہ ابن حسان سلیمان ابن بلال یحیہ بن سعید حضرت بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کو خیبر عطا فرمایا تو آپ نے اس کے چھتیس بڑے حصے کیے اور ہر حصہ سو مزید حصوں پر مشتمل تھا پھر اس میں سے آدھا نکالا جو مسلمانوں کے لیے تھا یعنی اٹھارہ حصے نکالے اور ہر حصہ میں سو حصے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بھی اسی میں شامل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بھی اسی قدر تھا جتنا کسی کسی یعنی برابر تھا اور آپ نے اس میں سے اٹھارہ حصے الگ نکالے یعنی کل کا نصف جو اتفاقی ضروریات کے لیے تھا اور جو حصہ مسلمانوں کی اجتماعی اور اتفاقی ضروریات کے لیے تھا اس میں تین گاؤں وطیحا کتیبا اور سلالم اور ان کے متعلقات بھی شامل تھے جب یہ اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضاہ میں آ گئے اور مسلمانوں کو ایسے افراد نہ مل سکے جو ان کی طرف سے محنت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو قائم رکھا اور ان سے بٹائی کا معاملہ کر لیا یعنی آدھا وہ لیں اور آدھا مسلمانوں کو دیں محمد محمد عیسی مجمع بن یعقوب بن مجمع بن یزید ابو یعقوب بن مجمع عبد رحمان بن یزید حضرت مجمع بن جاریہ انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو ان لوگوں میں تقسیم کیا جو صلاح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے آپ نے خیبر کو اٹھارا حصوں میں تقسیم کیا اور لشکر والوں کی کل تعداد ایک ہزار پانچ سو تھی جن میں تین سو سو سوار تھے اور باقی بارہ سو پیدل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار کو دو حصے دیئے اور پیدل کو ایک حصہ دیا حسین بن علی یحی بن آدم ابن ابی زائدہ محمد بن اسحاق زہری عبداللہ بن ابی بکر محمد بن مسلمہ کے کچھ لڑکوں سے روایت ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی اور وہ فتاح ہو گیا تو خیبر کے کچھ قلعے باقی رہ گئے تھے فتاح ہونے سے پس وہاں کے رہنے والے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کی جان بخش دیں تو وہ یہاں سے نکل جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس پیشکش کو قبول فرمایا فدق ایک قلعہ کا نام ہے والوں نے جب یہ سنا تو وہ بھی اس شرط پر نکل کھڑے ہوئے پس فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہو گیا کیونکہ اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے گئے تھے یعنی فدق بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا اس لیے اس کو مسلمانوں میں تقسیم نہ کیا بلکہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص رہا محمد بن یاہیہ بن فارس عبداللہ بن محمد جو ویریا مالک حضرت زہری سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر کا بعض حصہ جنگ سے فتاہ کیا تھا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ حارس بن مسکین کے سامنے یہ روایت پڑھی جئی اور میں موجود تھا کہ ابن وحب نے بسند مالک ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ خبر کا کچھ حصہ تو جنگ کے ذریعہ حاصل کیا گیا اور کچھ سلاح کے ذریعہ اور کتیبہ کا اکثر حصہ جنگ سے حاصل ہوا اور بعض حصہ کے لئے سلاح ہو گئی راوی کا بیان ہے کہ میں نے مالک سے پوچھا کہ کتیبہ صلی اللہ صلی اللہ میں فتاح کرتا اس کو اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ 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 عثمان بن عبی شعباہ یحیی بن آدم ابن عدریس محمد بن اسحاق زہری عبید اللہ بن عطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے کہ جس سال مکہ فتاح ہوا عباس بن عبد المطلب ابو صفیان بن حرب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آئے پس وہ مرز زہران کے قریب اسلام لائے مرز زہران مکہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زکیہ یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ابو صفیان ایک شخص ہے جو فخر کو پسند کرتا ہے آپ اس کے لیے کوئی ایسی چیز کر دی دی جس پر یہ فخر کر سکیں تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے یعنی ان صورتوں میں وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا محمد بن عمرو رازی سلمہ ابن فضل محمد بن اسحاق عباس بن عبداللہ بن معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مرز زہران میں اترے تو عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کے ساتھ بزور قوت مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے حاضر خدمت ہو کر پناہ طلب نہ کی تو واللہ قریش ہلاک ہو جائیں گے پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر نکلا اور اپنے دل میں سوچا کہ شاید کوئی مکہ سے کام کاج کے لیے آتا ہوا شخص مل جائے اور وہ اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی خبر کر دے کہ آپ معا لشکر جرار وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تاکہ اہل مکہ آپ کے پاس آ کر امن طلب کر لیں میں اسی خیال میں جا رہا تھا کہ میں نے ابو سوفیان اور بودیل بن ورقا کی آواز سنی پس میں نے پکار کر کہا اے ابو حنزلا یہ ابو سوفیان کی کنیت ہے اس نے میری آواز پہچان لی اور بولا کیا تم ابو فضل ہو میں نے کہا ہاں ابو فضل حضرت عباس کی کنیت ہے اس نے کہا تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں کیا بات ہے میں نے کہا یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ہے ان کا لشکر جو اب مکہ میں داخل ہونے والا ہے ابو سوفیان نے گھبرا کر پوچھا کہ پھر اب بچاؤ کی کیا تدبیر ہے پس میں نے اس کو یعنی ابو سوفیان کو اپنے پیچھے خچر پر سوار کر لیا اور اس کا ساتھی مکہ لوٹ گیا جب صبح ہوئی تو میں ابو سوفیان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ کی خدمت میں حادر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو سوفیان ایسا شخص ہے جو نام و نمود کو پسند کرتا ہے لہٰذا آپ اس کے لئے کوئی چیز کر دی جیے جس پر یہ فخر کر سکے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو شخص ابو سوفیان کے گھر میں پناہ لے وہ امن میں ہے اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے وہ امن میں ہے اور جو شخص مسجد حرام میں چلا جائے وہ امن میں ہے حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ اعلان سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور مسجد حرام میں چلے گئے حسن بن سباح اسماعیل ابن عبد کریم ابراہیم بن عقیل بن معقل حضرت وحب بن منبیح سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ جس دن مکہ فتاح ہوا کیا اس دن مال غنیمت ہاتھ لگا تھا انہوں نے کہا نہیں مسلم بن ابراہیم سلام بن مسکین ثابت عبد عبداللہ بن رباح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ نے زبیر بن عوام ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید کے گھوڑوں پر چھوڑ دیا اور مجھ سے فرمایا اے ابو حریرہ انسار کو آواز لگاؤ جب وہ جمع ہو گئے تو ان سے فرمایا اس راستہ سے جاؤ اور جو سامنے آئے اس کو قتل کر ڈالو اتنے میں ایک منادی نے آواز دی کہ آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمان چاری کر دیا کہ جو شخص گھر میں بیٹھا رہے اس کو امن ہے اور جو ہتھیار پھینک دے اس کو امن ہے اور قریش کے سردار قاباہ کے اندر چلے گئے اور قاباہ ان سے بھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خانہ قاباہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیمی پر نماز پڑھی پھر آپ نے بیت اللہ کے دونوں چوکھڑ پکڑے تو سرداران قریش قاباہ سے نکلے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اسلام پر بیعت کی حسن بن صباح اسماعیل ابن عبد کریم ابراہیم ابن عقیل بن منبیح حضرت وحب بن منبیح سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ بنی سقیف نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے بیعت کی تھی تو کیا شرط رکھی تھی انہوں نے کہا شرط یہ تھی کہ ہم نہ تو زکاة دیں گے اور نہ جہاد کریں گے جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے جب وہ مسلمان ہو جائیں تو امید ہے وہ صدقاہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے اہو علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی سقیف کا وفد پہنچا تو آپ نے ان کو مسجد میں اتارا تاکہ ان کے دل نرم ہوں پس انہوں نے اپنے اسلام لانے کی یہ شرط رکھی کہ زکاة جہاد اور نماز سے ہمیں مستثنہ رکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکاة اور جہاد کے بارے میں تو چھوٹتی جا سکتی ہے مگر نماز کے بارے میں نہیں کیونکہ جس دن میں رکو یعنی نماز ہو وہ اچھا نہیں حناد بن سری ابو عسامہ مجاہد شعبی حضرت عامر بن شہر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے پس قبیلہ حمدان کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ہماری طرف سے گفتگو کرو اگر تم کسی بات پر راضی ہو جاؤگے تو ہم بھی اس کو قبول کریں گے اور اگر تم کسی بات کو نا پسند کرو گے تو ہم بھی نا پسند کریں گے میں نے کہا ہاں مجھے منظور ہے پس میں چلا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا پس مجھے آپ کا کام یعنی دین پسند آیا اور نتیجاتاً میری قوم حسب وعدہ مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمیر زی مران کے لیے یہ تحریر لکھوائی اور مالک بن مراراہ رہاوی کو پورے یمن والوں کی طرف سے اسلام کی تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا ان میں اقزی حیوان نامی ایک شخص تھا وہ مسلمان ہو گیا لوگوں نے اق سے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا اور آپ سے امان لے کر آ اپنی بستی والوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے پس وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا آپ نے اس کے لیے یہ تحریر لکھوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد کی طرف سے اقزی حیوان کے لیے اگر یہ دعویٰ ایمان میں سچا ہے تو اس کو امان ہے اس کی زمین میں اس کے مال میں اور اس کے غلاموں میں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے زماح میں ہے یہ پروانہ خالد بن سعید بن آس نے لکھا تھا محمد بن احمد حارون بن عبداللہ عبداللہ بن زبیر فرج بن سعید ثابت بن سعید عبیز بن حمال سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکاة استثناء کے بارے میں گفتگو کی جب وہ ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سبا کے رہنے والو سبا یمن کا ایک شہر تھا زکاة دینا تو ضروری ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبا کے لوگ ادھر ادھر چلے گئے ہیں اور اب وہاں بہت کم لوگ باقی رہ گئے ہیں جو مارب میں رہتے ہیں مارب ایک شہر کا نام ہے تو آپ نے ان سے سالانہ ستر جوڑے کپڑے کے ٹھہرائے یعنی ان سے جو سبا کے باقی ماندہ لوگ مارب میں قیام پذیر تھے پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک یہ جوڑے دیتے رہے لیکن آپ کی وفات کے بعد آملوں نے وہ اہد توڑ دیا جو ابیز بن حمال نے آپ کے ساتھ کیا تھا یعنی سالانہ ستر جوڑے کپڑے لیکن ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں اس کو بحال کرا لیا جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو وہ اہد پھر ٹوٹ گیا اور اب کے زماح بھی اسی طرح زکاة ہے جس طرح اوروں کے زماح ہے سعید بن منصور سفیان بن عیناہ سلیمان سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت فرمائی ایک یہ کہ جزیرات العرب سے تمام مشرقین کو نکال دینا دوسرے یہ کہ دوسری قوموں کے سفیروں کو ہدایت دیتے رہنا جیسا کہ میں دیا کرتا ہوں سعید کہتے ہیں کہ تیسری چیز سے ابن عباس نے سکونت کیا یا یہ کہا کہ ابن عباس نے تو بیان کیا تھا مگر میں بھول گیا حسن بن علی ابو عاصم عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ یہود اور نصارہ کو میں جزیرات العرب سے ضرور نکالوں گا اور اس میں صرف مسلمانوں کو ہی رہنے دوں گا احمد بن حنبل ابو احمد محمد بن عبداللہ صوفیان ابو زبیر جابر حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسائی فرمایا لیکن پہلی والی حدیث مکمل ہے سلیمان بن داوود جریر قابوس بن ابی زبیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شہر میں دو قبیلے نہیں ہو سکتے محمود بن خالد عمر عبدالواحد سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ جزیرات العرب حجاز عرب وادی قرآن سے لے کر انتہائے یمن تک ہے اور دوسری طرف عراق سے لے کر سمندر تک عبود آبود فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں حارس بن مسکین کے سامنے یوں پڑھا گیا مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نجران والوں عیسائیوں کو جلاوطن کر دیا لیکن تیمہ ایک مقام کا نام ہے سے جلاوطن نہیں کیا کیونکہ تیمہ بلاد عرب میں شامل نہیں ہے رہے وادی قرآن کے لوگ تو میرے خیال میں وہ اس لیے نہیں نکالے گئے کہ وہ وادی قرآن کو جزیرات العرب میں شامل نہیں سمجھتے تھے ابن سراح ابن وحب حضرت مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نجران اور فدق کے یہودیوں کو ان کے علاقوں سے نکال باہر کیا کیونکہ یہ دونوں علاقے حجاز عرب کا حصہ ہیں احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر سہیل بن عبیس وآلہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا عراق اپنے پیمانوں اور دولت کو روک لے گا اور شام اپنے پیمانوں اور دیناروں کو روک لے گا اور مصر اپنے پیمانوں اور دیناروں کو روک لے گا یعنی ان ملکوں کی دولت سے ان کے باشندے محروم ہوں گے اور وہ سب تمہارے تصرف میں ہوگی لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ پھر تم ویسے ہی بے دخل ہو جاؤ گے جیسا کہ پہلے تھے زہیر نے تین مرتبہ یہ کہا کہ اس حدیث پر ابو حریرہ کا گوشت اور خون گواہ ہے احمد بن حنبل عبد الرزاق معمر حمام بن منبیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بستی پر تم اور وہاں رہو تو اس میں تمہارا ایک متعین حصہ اور جس بستی نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تو اس کا پانچمہ حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور باقی سب تمہارا ہے عباس بن عبد العظیم سہل بن محمد یہیہ بن عبی زائدہ محمد بن عسحاق قاسم بن عمر انس بن مالک حضرت عثمان بن عبی سلیمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دوما شہر کے حاکم عقیدر کی طرف خالد بن ولید کو لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا پس لشکر والوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے اس کا خون معاف کر دیا اور جزیاہ پر اس سے صلاح کر لی عبداللہ بن محمد ابو معاویہ عمش ابو بائل حضرت معاز سے روایت ہے کہ رسول ہوتا ہوتا ہے نفیلی ابو ابو معاویہ محاجر حضرت زیاد بن حدیر سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو بنی تغلب کے نصارہ میں سے لڑنے والوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لوں گا کیونکہ جو معاہدہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوا تھا وہ میں نے ہی تحریر کیا تھا جس میں تحریر تھا کہ یہ اپنی اولاد کی مدد نہ کریں اور انہوں نے مدد کی ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ حدیث منکر ہے اور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ امام احمد بھی اس حدیث کا سخت انکار کرتے تھے اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ حدیث مثل مطروق ہے اور ان لوگوں نے اس حدیث کو عبد رحمان بن حانی پر منکر جانا ہے ابو علی کہتے ہیں کہ ابو دعوود نے جب دوبارہ یہ کتاب لوگوں کے سامنے پڑھی تو اس میں یہ روایت نہیں پڑھی مسرف بن عمرو یونس ابن بکیر اسبات بن نصر اسماعیل بن عبد الرحمن قراشی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ و نے نجران کے عیسائیوں سے صلاح کی اس شرط پر کہ وہ سال میں دو ہزار قپڑے کے جوڑے مسلمانوں کو دیا کریں گے آدھے سفر میں اور آدھے رجب میں اور اسی طرح تیس زرہیں تیس گھوڑے تیس اونٹ اور ہر قسم کے اسلحہ میں سے تیس تیس ہتھیار جو جنگ میں کام آتے ہیں بطور عاریت دیا کریں گے اور مسلمان اس کا ذمہ لیتے ہیں کہ ان کے استعمال کے بعد ان کو واپس کر دیا کریں گے اور یہ عاریت دینا اس وقت ہوگا جب یمن والوں میں سے کوئی دھوکہ بازی کرے یا آہد کو توڑے مسلمانوں سے اس شرط پر کہ ان کا کوئی گرجہ گرایا نہ جائے گا اور ان کا کوئی پادری نہ نکال جائے گا اور نہ ان کے دین میں مداخلت ہوگی اور یہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ وہ کوئی نئی بات نہ یا سود خوری نہ کریں اسماعیل نے کہا کہ پھر انہوں نے سود خوری شروع کر دی جب ان کا آہد ٹوٹ گیا تو ملک عرب سے نکال دیے گئے احمد بن سنان محمد بن بلال عمران قطان ابو حمزہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب اہل فارس کے پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو ابلیس نے ان کو مجوسیت پر لگا دیا مسدد مسدد مسرحد سفیان عمرو بن دینار حضرت عمرو بن عوس اور ابو شعصہ سے روایت روایت کہ بجال راہ کا بیان ہے کہ میں احنف بن قیس کے چچہ جز بن معاویہ کا منشی تھا ایک مرتبہ ہمارے پاس حضرت عمر کا ایک خط ان کی وفات سے ایک سال قبل آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ مار ڈالو ہر جادو گر کو اور مجوسیوں کے محارم میں جدائی کر دو وہ محارم میں شادی کر لیتے ہیں اور منع کر دو ان کو گنگنانے سے یہ لوگ کھانے کے بعد گنگناتے ہیں تو ہم نے ایک دن میں تین جادو گروں کو قتل کیا اور جس مجوسی کے نکاح میں اس کی محرم عورت تھی اس میں تفریق کر دی اور احمد بن قیس نے بہت سا کھانا پکوایا پھر پارسیوں کو بلا بھیجا اور تلوار کو اپنی ران پر رکھا انہوں نے کھایا لیکن گنگنایا نہیں اور انہوں نے ایک خچر یا دو خچروں کے بوجھ کے برابر چاندی پیش کی اور حضرت عمر نے مجوسیوں سے جزیاہ نہیں لیا مجھا یہاں یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حجر پارسیوں سے جزیاہ لیا تھا حجر ایک گاؤں کا نام ہے محمد بن مسکین یہیہ بن حسان حشیم داوود بن ابی ہند قشیر بن عمرو بجالاہ بن عبداہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بہرین کے رہنے والے اسبزیوں میں سے ایک شخص یہ حجر کے مجوسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور تھوڑی دیر آپ کے پاس ٹھہرا جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا کہنے لگا بہت برا میں نے کہا چھپ رہ پھر اس نے فیصلہ کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ تمہارے پیغمبر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یا تو ہم اسلام قبول کر لیں یا قتل کے لئے تیار ہو جائیں ابن عباس کہتے ہیں کہ مگر عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کی طرف سے جزیہ لینا قبول کیا تھا اور لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کے قول ہی کو معتبر مانا ہے اور انہوں نے اسبازی سے جو سنا اس کو چھوڑ دیا کیونکہ عبد الرحمن بن عوف ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور عشراح مبشراح میں شامل ہیں جبکہ اسبازی ایک کافر ہے لہٰذا اس کا قول معتبر نہ ہوگا سلیمان بن دابود ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب عرواح بن زبیر سے روایت ہے کہ حشام بن حکیم نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک علاقہ حمز کا حاکم تھا کہ وہ چند قبطی لوگوں کو جزیہ وصول کرنے کی خاطر تھوپ میں کھڑا کیے ہوئے تھا حشام نے کہا یہ کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ دنیا میں بے قصور لوگوں کو عذاب دیتے ہیں اللہ تعالی انہیں آخرت میں مبتلائے عذاب کرے گا مسدد ابو احوس ابن سائب حضرت حرب بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دادا سے سنا اور انہوں نے اپنے باپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال تجارت میں سے دسویں حصہ یہود و نصارہ سے لیا جائے گا اور مسلمانوں سے نہ لیا جائے گا محمد بن عبید محاربی وقیع صفیان قطع بن صائب حضرت حرب بن عبید اللہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے اسی مفہوم کی روایت بیان کرتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ اس روایت میں عشر کے بجائے خراج کا لفظ استعمال ہوا ہے محمد محمد بشار عبد الرحمن صفیان حضرت عطا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے سنا جس کا تعلق بکر بن وائل سے تھا اس نے اپنے مامو سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنے قبیلہ والوں سے دسویں حصہ وصول کیا کروں آپ نے فرمایا مال تجارت میں عشر صرف یہود و نصارہ پر ہے مسلمانوں پر چالیس حصہ زکاة ہے محمد بن ابراہیم ابو نعیم عبد السلام عطا بن سائب حضرت حرب بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دادا سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا پس آپ نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور یہ بھی بتایا کہ میں اپنی قوم کے ان لوگوں سے جو مسلمان ہو جائیں کس حساب سے صدقہ وصول کیا کروں کچھ عرصہ کے بعد تو بارہ میں لوٹ کر آپ کے پاس گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو کچھ مجھے سکھایا تھا وہ مجھے یاد ہے بس صرف صدقہ کے متعلق یاد نہ رہا کیا میں ان سے مال تجارت میں سے دسوہ حصہ وصول کیا کروں آپ نے فرمایا نہیں مال تجارت دسوہ حصہ تو صرف یہود و نصارہ پر ہے محمد بن عیسی عشعس بن شعباه عرطات بن منزر حکیم بن عمیر احوص حضرت عرباز بن ساریاہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں اترے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے اور خیبر کا حاکم ایک شریر اور سرکش شخص تھا وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور بولا اے محمد کیا تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ہمارے گدھوں کو زباہ کر ڈالو ہمارے پھل کھا جاؤ اور ہماری عورتوں کو مارو اس کی یہ بات سن کر رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصاہ آ گیا اور فرمایا اے ابن عورتہ اے ابن عورتہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ جنت حلال نہیں ہے مگر مومن کے لیے اور نماز کے لیے جمع ہو جاؤ پس سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز سے فراغت کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اپنی مسند پر تقیہ لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی نے صرف انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اچھی طرح سن لو میں نے تم کو نصیحت کی اور حکم کیا اور چند باتوں کی ممانعت کی اور یہ سب چیزیں اتنی ہی ہیں جتنی کے قرآن میں ہیں یا اس سے زائد اور اللہ تعالی نے تم پر حلال نہیں کیا اہل کتاب کے گھروں میں داخلہ مگر اجازت سے اور نہ ان کی عورتوں کو مارنا جائز ہے اور نہ ان کے پھل کھانا مگر جب کہ وہ پھل وغیرہ تم کو اس طرح دیے جائیں جس طرح دینا ان پر مقرر کیا گیا ہے یعنی بطور جزیاہ مسدد سعید بن منصور ابو عوانہ منصور حلال قبیلہ جہینہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم ایک قوم سے لڑو گے اور اس پر غالب آ جاؤ گے پس وہ تم سے اپنی جانو اور اپنی اولادوں کو مال کے بدلاہ میں بچا لیں گے یہ مسدد کی روایت تھی سعید کی روایت یوں ہے پس وہ تم سے مال کے بدلاہ میں صلاح کریں گے اس کے بعد دونوں راوی متفق ہیں کہ پس تم ان سے اس سے زائد کچھ نہ لینا کیونکہ تمہارے لیے یہ زیادہ لینا جائز نہیں ہے سلیمان بن داوود ابن وحب ابو سخر صفوان بن سلیم عدہ چند اصحاب رسول کے بیٹوں سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپوں سے جو ایک دوسرے کے عزیز تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی معاہد زمی پر ظلم کرے گا یا اس کے حق میں کمی کرے گا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا یا اس کی رضا مندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لے گا تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے حجت کروں گا عبداللہ بن جراح جریر قابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر جزیاہ نہیں ہے محمد بن قصیر سے روایت ہے کہ حضرت صفیان سے اس حدیث کا یعنی اوپر والی حدیث کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی زمین کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر ان دونوں کا جو گزر چکے ہیں جزیاہ نہ ہوگا ابو طوبہ ربیع بن نافع معاویہ ابن سلام زید حضرت عبداللہ حوازنی سے روایت ہے کہ میں نے معزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے حلب میں ملاقات کی اور ان سے عرض کیا کہ اے بلال مجھ سے بیان کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح خرچ کرتے تھے حضرت بلال نے جواب دیا کہ آپ کے پاس جو مال بھی ہوتا اس کے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہی ہوتی تھی جب سے اللہ نے آپ کو رسول بنایا وفات تک جب آپ کے پاس کوئی مسلمان آتا اور آپ اس کو برہناہ دیکھتے تو آپ مجھ کو حکم فرماتے پس میں جاتا اور قرز لے کر اس کو چادر وغیرہ خرید دیتا پھر وہ کپڑا اس کو پہناتا اور اس کو کھانا کھلاتا یہاں تک کہ ایک دن ایک مشرک شخص مجھ سے ملا اور بولا اے بلال میرے پاس بہت سا مال ہے پس تو میرے سوا کسی سے قرز نہ لیا کر لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا ایک دن وضو کر کے میں ازان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو وہی مشرک شخص سوداغروں کی ایک جماعت کے ساتھ آن پہنچا اس نے جب مجھے دیکھا تو بولا اوہ حبشی میں نے کہا ہاں کیا بات ہے پس وہ میرے ساتھ سختی کرنے لگا اور مجھے برا بھلا کہنے لگا بولا کیا تجھے خیال ہے کہ مہینہ پورا ہونے میں کتنے دن رہ گئے ہیں میں نے کہا ہاں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں وہ بولا دیکھ مہینہ ہمیں صرف چار دن باقی رہ گئے ہیں اگر تُو نے بروقت ادائیگی نہ کی تو میں تجھ سے اپنا قرض لے کر ہی چھوڑوں گا اور تجھے ایسا ہی بنا دوں گا جیسا پہلے تھا یعنی بکریوں کا چرواہہ بنا دوں گا بلال کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل پر ایسا ہی گزرا جیسا کہ ایسے موقعہ لوگوں کے دل پر گزرتا ہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے پس میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دے دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ صدقے ہو وہ مشرک جس سے میں قرض لیا کرتا تھا وہ مجھ سے لڑا اور مجھے بہت برا بھلا کہا اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے میرا قرض ادا ہو جائے اور نہ ہی میرے پاس ہے اور وہ مجھے زلیل کرے گا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان قبیلوں میں سے کسی کے پاس بھاگ جاؤں جو اسلام لا چکے ہیں اور مدینہ سے باہر رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو اس قدر مال عطا فرما دے جس سے میرا قرض ادا ہو جائے یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا اور اپنے گھر پہنچا اور اپنی تلوار موزاہ جوتا اور ڈھال کو اپنے سرہانے رکھ لیا تاکہ صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو میں نے بھاگنے کا ارادہ کیا اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے بلال تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا ہے میں چلا اور آپ کے پاس پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ چار اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر سامان لدہ ہوا ہے میں نے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا اے بلال خوش ہو جا اللہ نے تیرے قرض کی ادائیگی کے لیے مال بھیج دیا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تُو نے وہ چار لدے ہوئے جانور نہیں دیکھے میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا جا وہ جانور بھی تُو لے لے اور جو ان پر سامان لدہ ہوا ہے وہ بھی لے لے ان پر کپڑا اور غلاہ لدہ ہوا ہے جو مجھ کو فدق کے حاکم نے بھیجا ہے تُو ان کو لے لے اور اپنا قرض ادا کر دے پس میں نے ایسا ہی کیا بلال کہتے ہیں کہ پھر میں مسجد میں آیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے میں نے سلام کیا آپ نے پوچھا تجھے اس مال سے کیا فائدہ ہوا ہے میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے سب قرض ادا کر دیا جو اس کے رسول پر تھا اور اب کچھ باقی نہیں رہا آپ نے پوچھا کہ اس مال میں سے کچھ بچا ہے میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا جو بچا ہے جلدی سے اس کو خرچ کر ڈال جب تک کہتو مجھے اس کو خرچ کر کے بے فکر نہ کر دے گا میں اپنی کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو مجھے بلائیا اور فرمایا وہ مال کیا ہوا جو تیرے پاس بچ رہا تھا میں نے عرض کیا وہ مال میرے پاس ہے میرے پاس اس مال کا کوئی طالب ہی نہیں آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات مسجد میں رہے راوی نے مزید حدیث بیان کی کہ جب آپ دوسرے دن عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلائیا اور دریافت فرمایا کہ اس مال کا کیا ہوا جو تیرے پاس بچ رہا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو اس مال سے بے فکر کر دیا یعنی اس کو ضرورت مند کو دے دیا ہے یہ سن کر آپ نے تکبیر کہی اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور اس کی تعریف کی کہ اس نے آپ کو اس مال سے نجات دے دی آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ آپ کو موت آ جائے اور وہ مال آپ ہی کے پاس رہے پھر میں آپ کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئے اور ہر بیوی کو فردن فردن سلام کیا یہاں تک کہ آپ اپنی سونے کی جگاہ پر تشریف لے گئے اے عبداللہ یہ ہے اس سوال کا جواب جو تم نے مجھ سے کیا تھا محمود بن خالد مروان بن محمد حضرت معاویہ سے بھی سابقا حدیث کی طرح مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ آپ کے پاس اتنا مال ہے اور نہ میرے پاس کہ قرض ادا ہو سکے تو آپ خاموش ہو گئے اور مجھے لگا کہ آپ میری اس بات سے رنجیدہ ہو گئے ہیں حارون بن عبداللہ عبود آبود عمران قطاداہ یزید بن عبداللہ بن شخیر حضرت عیاز بن حمار سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونٹنی ہدیہ میں پیش کی آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے اسلام قبول کر لیا میں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا مجھے مشریکین سے ہدیہ لینے کی ممانعت کی گئی ہے عمرو بن مرزوق شعباہ سماک القماہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرموت میں ایک زمین مقعتاہ کے طور پر دی حفظ بن عمر جامع بن مطر حضرت القماہ بن وائل سے بھی اسی کے مثل روایت ہے مسدد عبداللہ بن داوود فطر حضرت عمرو بن حریس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ میں ایک گھر کے لئے زمین دی کمان سے لکیر کھینچ کر اور فرمایا اب یہ لے لے بعد میں اور بھی دوں گا عبداللہ بن مسلمہ مالک حضرت ربیعہ بن ابی عبدالرحمان نے کئی لوگوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال بن حارس مزنی کو قبیلہ کی کانے عطا فرمائی تھی جو کہ فراعہ کی طرف ہیں قبل فراعہ کے متعلقات میں ایک گاؤں ہے تو ان کانوں سے سیوائے زکاة کے کچھ نہیں لیا جاتا آج تک عباس بن محمد بن حاتم حسین بن محمد ابو اویس کسیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف کسیر بن عبداللہ بواستہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال بن حارس مزنی کو قبیلہ کی کانے جو بلندی پر تھیں اور جو پستی میں تھیں بالمقتعہ دے دی تھیں اور وہ زمین بھی جو قدس میں قابل کاشت تھی اور کسی مسلمان کے حق میں سے کچھ نہیں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک تحریر لکھوا دی جس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ قاغذ ہے جس کی روس اللہ کے رسول محمد نے بلال بن حارس مزنی کو ٹھیکا دیا قبیلہ حقیقانوں کا جو بلندی پر ہیں اور جو پستی میں ہیں اور قدس کی اس زمین کا جس میں کاشت ہو سکتی ہے اور ان کو کسی مسلمان کا حق نہیں دیا اس حدیث کے راوی ابو اویس کہتے ہیں کہ مجھ سے سور بن زید بن وائل کے مولان بسند اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی کے مثل روایت کیا ہے محمد بن نظر کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن ابراہیم حنینی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اس تحریر کو کئی مرتبہ پڑھا ہے جس میں زمین کو بالمقطعہ دیے جانے کا ذکر ہے ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ہم سے کئی لوگوں نے بواستہ حسین بن محمد حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم کو خبر دی ابو اویس نے انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی کسیر بن عبد اللہ نے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بلال بن حارس مزنی کو ٹھیکا دیا قبیلہ کی کانوں کا جو بلندی پر تھیں اور جو پست مقام پر تھیں اور قدس کی اس زمین کا جو ذراعت کے قابل تھی اور اس میں کسی مسلمان کا حق متعلق نہ تھا ابو اویس کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی سور بن زید نے بسند اقریما انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے مثل ابن نظر نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ یہ تحریر ابی بن قعب نے لکھی تھی قتیب باہ بن سعید محمد بن متوکل محمد بن یحیہ بن قیس سماما بن شراحیل حضرت عبیز بن حمال سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور چاہا کہ نمک کی وہ کان جو معرب میں تھی آپ اس کا ٹھیکا ان کو دے دیں پس آپ نے ان کو دے دی جب وہ چلنے لگے تو مجلس میں سے ایک شخص بولا یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اسے کیا دے دیا آپ نے اس کو تیار پانی دے دیا راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر آپ نے اس سے اس کا ٹھیکا واپس لے لیا اس کے بعد اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ پیلو کے درخت کی کون سی زمین گھیری جائے جہاں لوگ اور ان کے جانور نہ آسکیں آپ نے فرمایا جہاں انٹوں کے قدم نہ پہنچ سکیں یعنی جو آبادی اور چراغاہ سے الگ ہو حارون بن عبداللہ محمد حسن بن محظومی نے کہا کہ انٹوں کے وہاں پاؤں نہ پہنچنے سے یہ غرض ہے کہ اس قدر پیلو کا درخت تو روک سکتا ہے جہاں تک اونٹوں کا موہ نہ پہنچ سکے یعنی جہاں تک اونٹ کا پیر پہنچے گا وہ روک نہیں سکتا اونٹ اس کو کھائیں گے اس سے اوپر روک سکتا ہے محمد بن احمد عبداللہ بن زبیر فرج بن سعید ثابت بن سعید حضرت عبیز بن حمال سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پیلو کے درخت کی بار بنانے کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا پیلو کے درختوں کی بار نہیں بنائی جا سکتی وہ بولا یہ وہ پیلو ہیں جو میرے کھیت کے اندر ہیں آپ نے فرمایا پیلو میں روک نہیں ہو سکتی عمر بن خطاب ابو حفظ حضرت سخر بن عیلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سقیف سے جہاد کیا جب اس جہاد کی خبر سخر کو پہنچی تو وہ چند گھوڑ سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو پہنچے جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے ہیں اس حال میں کہ فتاح نہیں ہوئی تب سخر نے اللہ سے احد کیا اور اس کا ذمہ لیا کہ میں اس قلعہ کو فتاح کیے بغیر نہ چھوڑوں گا اور جنگ کرتا رہوں گا تا وقت کہ یہ لوگ اس قلعہ کو خالی نہ کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول نہ کر لیں پس وہ ان سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ قلعہ فتاح ہو گیا اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کر کے اس قلعہ سے اتر آئے اس وقت سخر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا بعد حمد و صلات کے عرض ہے کہ سقیف کے لوگ آپ کا حکم مان کر قلعہ سے اتر آئے ہیں اور اب میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور ان کے پاس کچھ گھوڑ سوار ہیں جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو جماعت کے ساتھ نماز کا حکم فرمایا اور قبیلہ احمس جس سے سخر کا تعلق تھا کے لئے دس مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تُو احمس کے گھوڑوں اور مردوں میں برکت عطا فرما پھر آپ کے پاس بنی سکیف کے لوگ آئے اس وقت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی سخر نے میری پھپی کو قیدی بنا لیا ہے حالانکہ وہ پہلے ہی اسلام لا چکی تھی آپ نے سخر کو بلایا اور فرمایا جب کوئی قوم مسلمان ہو جائے تو ان کی جانے اور اموال محفوظ ہو جاتے ہیں اس لیے تم مغیرہ کی پھپی کو ان کے حوالہ کر دو پس سخر نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد سخر نے رسول اللہ صلی اللہ بنی سلیم مسلمان ہو گئے اور سخر کے پاس آ کر اپنے پانی کے چشمہ کا مطالبہ کیا سخر نے دینے سے انکار کر دیا یہ سن کر بنی سلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم سخر کے پاس گئے تا کہ وہ ہمارا پانی ہم کو لوٹا دے مگر سخر نے وہ پانی ہم کو دینے سے انکار کر دیا آپ نے سخر کو بلایا اور فرمایا اے سخر جب کوئی قوم مسلمان ہو جائے تو اس نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا تو تو ان کا پانی ان کو دے دے سخر نے کہا بس رو چشم اے اللہ کے نبی سخر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کے چہرا کا رنگ بدل گیا یعنی اس شرم سے سرخ ہو گیا کہ مجھ سے پہلے باندی لے لی تھی اور اب پانی بھی لے لیا ہے یعنی اس کی قربانی کا کوئی سلاح اس دنیا میں نہ ملا سلیمان بن داوود ابن وحب سبراہ عبد العزیز بن ربیع حضرت سبراہ بن معبد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے اترے جہاں پر اب ایک مسجد ہے اور آپ نے وہاں تین دن قیام فرمایا پھر تبوک کی طرف روانہ ہوئے اور قبیلہ جو ناہ کے لوگ آپ سے رحباہ ایک وسیع میدان کا نام ہے میں آ کر ملے آپ نے پوچھا یہاں کون لوگ رہتے ہیں لوگوں نے کہا بنی رفاع جو کہ جہنہ کی ایک شاخ ہے آپ نے فرمایا میں نے یہ زمین بنی رفاع کو بالمقتع دے دی پس انہوں نے اس زمین کو تقسیم کر لیا کسی نے اپنا حصہ بیچ ڈالا اور کسی نے اس میں محنت کی یعنی کھیتی باری کی ابن وحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس حدیث کو سبراہ کے باپ عبد العزیز سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے پوری حدیث بیان نہیں کی بلکہ زبیر اور ساتھی حریس جو بکر بن وائل کی طرف سے پیام لے کر آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے اسلام پر بیعت کی پھر عرز کیا یا رسول اللہ ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان دہنا کو سرحد قرار دے دیجئے دہنا ایک جگہ کا نام ہے تاکہ مسافر ہو یا آگے جانے والا ہو آپ نے فرمایا اے لڑکے اس کے لئے دہنا کو لکھ دے قیلا نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ دہنا کو آپ نے اس کے لئے لکھ دیا ہے تو مجھے تکلیف پہنچی کیونکہ وہ میرا بطن تھا اور وہیں پر میرا گھر تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس نے آپ سے انصاف کے ساتھ سچی سرحد نہیں کہی دہنا تو اونٹ باندھنے کی جگہ ہے اور بکریوں کی چراغ ہے اور بنی تمیم کی عورتیں اور بچے اس کے پیچھے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا ٹھہر جا اے لڑکے سچ کہا اس ضعیفہ نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ایک کے پانی اور درختوں سے دوسرا نفع اٹھا سکتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے محمد بن بشار عبد الحمید بن عبد الواحد ام جنوب بنت نمیلاح حضرت اسمر بن مزرس سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے بیعت کی آپ نے فرمایا جو شخص کسی ایسے پانی پر پہنچ جائے جہاں اس سے پہلے کوئی مسلمان نہ پہنچا ہو تو وہ اسی کا ہے پس لوگ دوڑتے ہوئے اور لکیر کھینچتے ہوئے چلے تاکہ نشانی رہے کہ ہم یہاں تک پہنچے تھے احمد بن حمد حمد بن خالد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے زبیر کو جاگیر دی جہاں تک ان کا گھوڑا دھوڑ تھکے پھر انہوں نے اپنا گھوڑا دھوڑا یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے اور اپنا کوڑا پھینکا آپ نے فرمایا ان کو دے دو جہاں تک کوڑا پہنچا محمد بن مسنہ عبدالوحاب عیوب حشام بن عرواح حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا وارث زمین کو آباد کرے گا تو وہ اسی کا حق ہوگا اور ظلم کے درخت کا جو اس نے جبرن لگا دیا ہو کوئی حق نہ ہوگا اور عرواح نے سابقا حدیث کے مثل روایت کیا اس کے بعد عرواح نے کہا کہ مجھ سے اسی شخص نے بیان کیا جس نے یہ حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو شخصوں نے جھگڑا کیا ان میں سے ایک نے دوسرے کی زمین میں اس کی مرضی کے بغیر خجور کے درخت لگا دیئے تھے جس کی زمین تھی آپ نے وہ زمین اسی کو دلوائی اور درخت لگانے والے کو حکم دیا کہ وہ اپنے درخت اس زمین سے اکھاڑ لے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان درخت کی جڑیں کلہاری سے کٹی جا رہی ہیں حالانکہ وہ درخت بڑے ہو گئے تھے یہاں تک کہ وہ درخت اس زمین سے نکال لئے گئے احمد بن سعید وحب ابن اسحاق سے بھی اسی سند کے ساتھ اسی مفہوم کی روایت مذکور ہے مگر اس میں یوں مذکور ہے کہ قرواہ نے یوں کہا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا میرا زن غالب یہ ہے کہ وہ ابو سعید خدری ہوں گے ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے درختوں کی جڑوں پر کلہاری چلا رہا ہے احمد بن عبدا عبداللہ بن عثمان عبداللہ بن مبارک نافع بن عمر ابن ابی ملیکاہ حضرت عرواہ سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیسدہ فرمایا زمین بھی اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں اور جو شخص مردہ بنجر زمین کو زندہ کرے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سے ان لوگوں نے بیان کی ہے جنہوں نے آپ سے نماز سے متعلق روایات بیان کی ہیں احمد بن حمبل محمد بن بشر سعید قطاداہ حسن حضرت سمراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بنجر زمین کے ارد گرد تیوار سے احاتا بنا لیا وہ زمین اسی کی ہوگی احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب مالک حشام حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ حشام بن عرواح کا کہنا ہے کہ ظالم لوگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص پرائی زمین درخت لگائے اور پھر اس پر اپنا حق جتلائے امام مالک کہتے ہیں کہ ظالم لوگ سے مراد یہ ہے کہ پرائی زمین میں سے کچھ لے وے یا وہاں گڑھا کھو دے اور جبرن درخت لگائے سہل جب 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 قرآ میں پہنچ تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کے باغ دس وسق تھا آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ جب پھل نکل آئے یعنی درخت سے توڑ لیا جائے تو اس کا ناپ یاد رکھنا پھر ہم سب تبوک آئے تو ایلاہ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لیے ایک سفید رنگ کا خچر تحفہ ہمیں بھیجا آپ نے بھی جواب میں اس کو ایک چادر عطا فرمائی اور اس کو جزیاہ کی شرط پر اس کے ملک کی سند لکھ دی پھر جب ہم لوٹ کر وادی قرآن میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے پاغ میں کتنا پھل نکلا اس نے کہا دس وسق اور آپ کا اندازہ بھی یہی تھا آپ نے فرمایا مجھے مدینہ پہنچنے کی جلدی ہے پس تم میں سے جو کوئی میرے ساتھ جلد پہنچنا چاہتا ہو تو چلے عبدالواحد بن غیاس عبدالواحد بن زیاد عمش جامع بن شداد کلسوم ام المومنین حضرت زینب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے سر میں چویں ڈھونٹ رہی تھی اس وقت آپ کے پاس حضرت عثمان بن عفان کی بیوی اور چند دوسری مہاجر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے گھروں کی شکایات کر رہی تھی کہ وہ ہمارے شوہروں کے انتقال کے بعد ہم پر تنگ کر دیے جاتے ہیں اور ہمیں وہاں سے نکالا جاتا ہے یہ سن کر آپ نے حکم فرمایا کہ آئندہ مہاجرین کے گھروں کی وارث ان کی بیویاں ہوں گی پس جب عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا تو ان کے گھر کی وارث ان کی بیوی قرار پائیں یہ گھر مدینہ میں تھا حارون بن محمد بن بکار بن بلال محمد بن عیسی ابن سمیع زید بن واقد ابو عبداللہ حضرت معاز سے روایت ہے کہ جس نے اپنے اوپر خراجی زمین مسلط کی تو وہ اس طریقہ سے بری ہوا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تھے حیوہ بن شریح بقی عمار بن ابی شعص سنان بن قیس شبیب بن نعیم یزید بن خمیر حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس نے زمین لے کر اس کا جزیاہ دینا قبول کیا تو اس نے اپنی ہجرت توڑ ڈالی اور جس نے کافر کی زلت کی بات جزیاہ کو اس کے گلے سے نکال کر اپنے کلے میں ڈالا یعنی جزیاہ کی زمین خرید کر اس کا جزیاہ دینا قبول کیا تو اس نے اسلام کی طرف سے اپنی پیٹ موڑ لی سنان نے کہا کہ میں نے یہ حدیث خالد بن معدان سے بیان کی انہوں نے کہا شبیب نے تم سے یہ حدیث بیان کی میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا جب تو شبیب کے پاس جائے تو اس سے کہنا کہ یہ حدیث لکھ کر مجھ کو دے دو جب میں لوٹ کر آیا تو خالد بن معدان نے وہ پرچاہ مجھ سے مانگا میں نے انہوں دے دیا انہوں نے جب اس کو پڑھا تو جتنی خراجی زمین ان کے پاس تھی سب چھوڑ دی یعنی جب یہ حدیث سنی ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ یزید بن خمیرزی وہ نہیں ہیں جو شعبہ کے شاگرد ہیں ابن سراح ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس حضرت سعب بن جسامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روکنا جائز نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے لئے یعنی جہاد یا زکاة کے جانوروں کے لئے روکنا درست ہے ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقی کی زمین کو روکا تھا سعید بن منصور عبدالعزیز بن محمد عبدالرحمن بن حارس عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس حضرت صعب بن جسامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقی کو حمی بنایا تھا اور فرمایا کہ حمی نہیں ہے مگر اللہ تعالی کے لئے مسدد سفیان زہری سعید بن مسیب ابو سلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکاز میں سے پانچمہ حصہ لیا جائے گا مسنگ جعفر بن مسافر ابن ابی فدیک قریباہ بنت عبداللہ بن وحب زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب بن حاشم سے روایت ہے کہ ان کے شوہر مقداد ضرورت سے نقیع الخبہ باہ میں گئے تو انہوں نے ایک چوہے کو دیکھا کہ اس نے اپنے بل سے ایک دینار نکالا اور پھر اس نے یکے بعد دیگرے ستراہ دینار نکالے پھر ایک سرخ رنگ کی تھیلی نکالی اس میں بھی ایک دینار تھا اس طرح کل اٹھارا دینار ہو گئے پس وہ ان سب دیناروں کو لے کر حضور صلی اللہ سب آئے سب کے پاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا اور بولے اس کا صدقہ خمس لے لیجئے رسول اللہ سب اللہ رسول علیہ و علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم از خود سوراخ پر متوجہ ہوئے تھے وہ بولے نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں اس میں برکت دے یحییٰ بن معین وحب بن جریر محمد بن اسحاق اسماعیل بن امیہ بحر بن ابی بحیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعائف کی طرف نکلے تو ہمیں راستے میں ایک قبر ملی آپ نے فرمایا یہ ابو ریغال کی خبر ہے جو نزول عذاب کے خوف سے حرم میں رہتا تھا جب وہ حرم سے باہر نکلا تو وہ عذاب اس پر آیا جو اس سے قبل اسی جگہ اس کی قوم پر آ چکا تھا یعنی زلزلا پس اس کو اسی جگہ دفن کیا گیا اور نشانی آنی کے طور پر اس کی قبر میں اس کے ساتھ سونے کی سلاخ گاڑ دی گئی تھی اگر تم اس کی قبر کھو دو گے تو وہ تمہیں مل جائے گی یہ سن کر لوگ اس کی طرف دوڑے اور قبر کھو د کر وہ سلاخ نکال لی مل جائے مل جائے مل جائے دوڑے مل جائے دوڑے